اسلام علیکم سبھی کا آغاز کرتے ہوں اچھا آج کا موٹیویشنل میسیج ہے کہ آپ نے اکثر دیکھو گا کہ ہمارے بہت سارے جگہوں پر لوگ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں افکورس ایک نیکی کا کام ہے کہتے ہیں کسی کو صبح صبح رسک بانڈنا اور رسک بانڈنے سے ویسے بھی اللہ پاک بہت ہی بھرکت عطا فرماتے ہیں لیکن کیا ہم ایک کوئی مسٹیک تو نہیں کر رہے ہیں اب سوچ رہوں گے یار کھانا کھلانے ایسے کونسی غلطی ہو سکتی ہے لیکن مستحق لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے لیکن اگر ہم اس کو ایک ریگولر طور ریگولر یعنی کہ روزانہ اسے کھانا دیے جا رہے ہیں اور اسے ہم نے کام سے محروم کر دیا یعنی اسے ایک محتاج کر دیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات چائنہ کی ایک بڑی کہاوت مشہور ہے شاید اس میں کوئی میرے لفظوں میں آگے پیچھ ہو جائے لیکن اس کی مطلب آپ کو میننگ سمجھ میں آجائے گی کہ کسی کو آپ مچھلی پکڑنا سکھا دیں ایس کمپیر ٹو کہ روزانہ اسے مچھلی دیں آپ میری بات سمجھ رہے نا کہ اگر ہم کسی کو روزگار پروائیڈ کر دیں ہم کسی کو کچھ سسٹم ایسا بنا دیں کہ وہ کسی کی محتاج گی سے بچ جائے خدا نہ خاصہ اب آپ نے روزانہ اسے کھانا کتنا دیں گے آپ روزانہ کتنے لوگوں کو کھانا دیں گے آپ دیتے جا رہے ہیں میں جملہ نہیں کہنا چاہتے اللہ معاف کریں مجھے کہ میں ایسا جملہ کہوں کہ کسی کی دلازاری ہو جائے پتہ نہیں کسی کی کیا مجبوری ہے لیکن اس مجبوری کو موتاجگی میں آپ بدل جاتے ہیں آپ اسے ریگولر اس کے گھر میں یا اس کے جس طرح بھی آپ کھانا پروائیڈ کیا جا رہے ہیں آپ کو اس سسٹم ایسا بنائیں کہ آپ اس کو کچھ روزگار پروائیڈ کر دیں اگر کوئی خاتون ہے اس کو سلائی مشین دے دیں اسے کچھ گھر کے اندر کچھ چھوٹی مٹی چھوٹی شاپ بنا کے دے دیں کوئی پرسن ہے اس کو کچھ کھانا پرینے کی چیزیں لگا کے دے دیں تو اس کی موتاج اس کے ہاتھ میں کوئی ہونر ہے تو اسے ہونر اگر اسے سکھا دیں کچھ تو زیادہ ایس کمپیر ٹو یہ زیادہ بہتر ہوگا پتہ ہے اگر ہم یہ برڈن اپنے ملک پر ڈال دیں گے اور جگہ 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 جس کو دیکھو کھانا 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 اب وہ کھانا تو کھلا رہا ہے لیکن ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہیں اور وہ لوگ ان کو کچھ نہیں ہیں انہوں نے بھریا یہاں سے کھانا تو مل جاتا ہے ایٹسو کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے تو وہ ایک غلط ٹریک بھی ہے اس طرح بیگرز بکاری بڑھ جاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر اور منشیات وہ بھی بہت زیادہ بڑھ سکتی کرائم رشو بہت سارا بڑھ سکتا ہے تو پلیز 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 اگر اس کا کوئی سسٹم آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہو میرے پاس تو یہ کہ اگر مستحقین اپنا جو ہے بائیو ڈیٹا دینے تو ہم ان کے گھر میں ایک لیمیٹڈ کیار ایک چیز ہے ان کو کئی نہ کئی ان کو دیکھیں کہ اگر وہ ہے مستحق ہے اس کا کوئی سسٹم بنا دیں تاکہ وہ یہ روزانہ کھانے کچھ لوگ ان کے لئے بھی میں فیور کروں گی کہ اب کسی کا باپ ہے وہ شرم کے مارے میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا مجبوری ہے وہ کھانا کھا رہا ہے مو چھپا چھپا کے کھا رہا ہے کوئی روڈ کے اوپر آپ لوگ ان کے سسٹم بنایا ہوئے ہیں تو مجھے ذرا سا اس چیز میں بڑا دکھ ہوتا ہے ریلی میسیج کہہ رہی ہوں تو ایس کمپیر ٹو اگر ہم کسی کو روزانہ کھانا دینے سے بہتر ہے اس کو اس چیز سے موتاج کر دیں ہم اس کو کوئی روزگار نہیں پروائیٹ کر دیں بیسٹ آئیڈیا نہیں ہے تو لیٹس سی اللہ پاکسی کو کسی کا موتاج نہ کرے اور میں کبھی نہیں چاہوں گی یہ سارے پاکستانی ہمارے اپنے اور روڈ پر بیٹھ کے جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یقین کریں ان کے کچھ لوگوں کے سر ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں مجبوریاں ہیں تو پلیز میں یہ کہوں گی کہ اگر ان لوگوں کے لئے کچھ بہتر کچھ سپٹیٹیوٹ ہے جانے اور آج ہم بات کریں گے آپ کے جوائنٹس پین کی آپ کی ہائی ہائی میرے ہڈیاں جور جور دکھ رہے ہیں شیتی کا پین اور گھٹنوں کا درد اور کافی چیزیں اور ہوم ریمیڈیز میں بہت ساری چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں جو ہمارے باڈی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں تو آج ہم بات کریں گے اور ہماری درمین ایوری ٹیوزڈے موجود ہوتے ہیں کون ہمارے گیسٹ ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور ہرملسٹ ہیں محمد عمران خان اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں آپ ہرملسٹ کا موڈل زیادہ لگتے ہیں کیوں؟ تمہیں آپ سے پہلے کہا تھا آپ کی آنکھیں اتنی پیاری ہیں ہمیں دیکھنے کا انداز ہی اتنا پیارا ہے بس کر جا پگلے رولائے کا میرے بہت پیارے بھائی ہیں اور ہم لوگ اکثر گفشپ بھی اسی طرح ہماری چلتی رہتے ہیں اچھا جی ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانے پر اور میں یہ چاہوں گی آپ کی بھی چلتی رہے ہیں آپ لوگ بھی ہلکے پھل کے انداز میں ہم سے بات کر سکتے ہیں دل کی بات بھی کر سکتے ہیں اور اپنی پروگرام بھی ہلکے پھل کے انداز میں اپنے دل کو برا مت سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو بھی تکلیفیں بیماری ہیں دنیا میں یہ سب ایک ایک زندگی کا ایک حصہ ہے تکلیفیں بھی آتی ہیں اور کبھی کبھی مجھے بھی نا ایک نس کبھی چڑ جاتی ہے بلا وجہ رہے کوئی ہے ہی نہیں ہے پروگرام تو وہ کافی دیر تک وہ تھوڑا ہوتا ہے بیس پچیس سیکنڈ کے بعد وہ پھر نارمل ہو جاتی ہے وہ پتہ نہیں اب کیا ہے یہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں یا عمران صاحب بھی بتائیں گے لیکن آج ہم بات کریں کیونکہ ہمارا پورا اسکیلٹرن جو ہمارا پورا ڈھارچہ ہے وہ حدیوں پر منحصر ہے اور سٹرونگ ہو تو کیا بات ہے اب ہمیں انیشیلی کیسے کرنا چاہئے اور کونسی ایسی پروبلم ہیں جو ہمارے بازگوں میں درد کر دیتی ہیں شولڈر پین بیک پین سروائیکل پین بیک خاص طور پر جو بلکل نیچے کی جو ایک حصہ ہوتا ہے خاص مہرے جیسے کہتے ہیں وہ بہت تکلیف کرتے ہیں پھر ہماری تھائیز ہیں پھر ہم لوگوں کی نیچے گھٹنے ہیں جو اکثر لوگ نماز پڑھتے ہوئے ان کی درد ہوتا ہے تو بہت سارے بیٹ نہیں سکتے بیٹھتے تو اٹھ نہیں سکتے تو یہ ساری پرابلمز آج ڈسکس کی جائیں گی تو آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال آپ کر سکتے ہیں جی ہم عمران صاحب کے پاس سلتے ہیں عمران صاحب آج ہم بڑا دوبردست لگا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے جوائنٹس کے اوپر اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتے کہ پہلے تو ایسا ہوتا ہے ہمیں سننے کو ملتا تھا کہ جو فورٹی ایج یا پھر ففٹی ایج کے لوگ اس چیز کے مطلب جوائنٹس پین میں اس چیزوں میں متاثر ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کے جو جوائنٹسے وہ متاثر ہو جاتا ہے تو آج کل کے دور میں جو ہے آپ دیکھیں تو ینگ نوجوان لڑکیاں یا لڑکے ان کو بھی اسی طریقے سے جو ہے نا جوائنٹس میں پین اور ہوتا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ سب سے یہ ہے کہ ہم نے اپنے لائف اسٹائل کو چینج کیا ہوا ہے ہمارا جو مین جو ایکٹیوٹیس یعنی کہ ہم نے نہ تو کوئی اسپورٹس نہ کوئی وارک آؤٹ نہ کچھ بھی نہیں ہے اور کھانے پینے پہ ہم دھیان نہیں دیتے ہیں ہماری جو روزمرہ کی زندگی میں جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ کیا ہمیں وائٹامین ڈی دے رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے سن لائٹ ٹھیک ہے سورج کی روشنی آپ کو پتے کہ آج کل جو ہے اتنا ہم اپنے کاموں میں بھیجی ہو کہ ہمیں خاص طور پر جو کراچی کے ہمارے کراچی کے لوگیں وہ اڑتی دوپیر کو بارہ بجے اٹھتے ہیں بہت بہت غلط صبح جلدی اٹھیں آپ ٹھیک ہے اور پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں شریعت کے مطابق چلیں تو کبھی اب بیمار نہیں ہوں گے ہم شریعت کے مطابق چلتی نہیں ہیں ہم راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں دو دو بجے تک تین تین بجے تک اور صبح ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نماز تو فجر کی گئی اس کے علاوہ ہمارا وائٹامین ڈی بھی گیا ٹھیک ہے آپ نے ڈیری فوٹس وغیرہ ٹھیک ہے آپ کا دود ہے وائٹامین ڈی سے برپور ہے اور انڈے ہیں فش ہم نہیں لیتے ہیں فش بہت بہترین چیز ہے سبزیوں میں آپ بھنڈی کے استعمال کریں اور اس کے علاوہ اروی ہے اس کے اندر وائٹامین ڈی ہوتا ہے دالوں میں ماش کی دال ہے لیس جن جن دو سبزیوں کے اپنے نام لی ہیں بھنڈی اور اروی دونوں میں ایک خاص قسم کا لیس جو وہ پکتے ہیں یہ سارا لیس بنانے کے لیے بیسٹ ہے جوائنٹ سپین تو یہ چیزیں جب ہم اپنی لائف میں کریں گے تو انشاءاللہ میرے خیال سے آپ کو جوائنٹس میں نہ کبھی پین ہوگا بلکہ اس کے علاوہ آپ جب ڈرائیونگ کر رہے ہیں خاص طور پر کچھ لوگ پر ایسے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیچھے آپ مورے ہوتی ہیں مورے ہماری ہوتی ہیں ہم سلسل آرکل موبائل موبائل آپ دیکھیں سب سے مہن چیز آپ کو سروائیکل پینٹ جو اس طرح پر جنگ نوجوان لڑکوں کو ہو رہا ہے یہ سروائیکل پینٹ اسی وجہ سے ہو رہا ہے موروں کا ایک اس میں ایک کیپیسٹی اس کا ایک لوڈ کا ایک لیمیٹ ہے ہم اس کو مسلسل ایک لوڈ دے رہے ہوتے ہیں اس کی بھی ایک کیپیسٹی برداش سے باہر ہو جاتا پھر وہ ویک ہونا شروع جاتا ہے تو ان چیزوں کو بھی آپ خیال کریں اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جن کے پہلے سے ہی موروں کا مسئلہ ہے تو پیچھے کوئی تکیا وغیرہ رکھے آپ ڈرائیو کریں آپ نے دیکھو گا اکثر سیٹ کے پیچھے آج کل تو گاڑی میں سیٹ کے پیچھے اس طرح سے تکیا کشن ٹائپ کا لگا لیتے ہیں تاکہ اس سے آپ کے پیچھے گردن کو ایک سہارا ملیں بہترین زبردست چیزیں ان چیزوں کو بھی دیکھیں اور کوشش کریں کہ آپ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو خاص طور پر ہم مٹی میں کھلنے نہیں دیتے جبکہ مٹی ہی تاکت دیتے ہیں ہم اپنے دور میں مٹی میں کھلتے تھے دھوپ میں نہیں کالے ہو جاؤ گے بھائی وائٹیمن ڈی تو دینے ہیں ان کو کالے ہو جاؤ گے ہم نے اپنی سہت اچھی رکھنی ہے اور ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے ہٹیاں مضبوط ہوں گی نہ ہمارے بوڈی میں ایک ہیلتھی پن وہ چیز ختم ہو جائے گی آج کل دیکھیں بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جوائنٹس میں پین ہو رہا ہوتا ہے تو ماں باپ یہ نہیں کہ ان کو پھلے ٹیسٹ کروا لیں کیا ہے وائٹیمن ڈی تو کم نہیں ہو رہا اگر یہ سے بچوں میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو ان کو ٹیسٹ کروائیں اگر اس طرح کا ہے تو ان کو پھر آپ ایک انڈے اس کا استعمال رکھیں تاکہ ان کی ہٹیاں مضبوط ہوں آپ دیکھیں کہ پچیس سال تک بچپن سے ہی سسٹم شروع ہو جاتا ہے پچیس سال تک آپ کی ہٹیاں بند رہی ہوتی ہیں مضبوطی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں پھر آپ کب خیال آتا ہے پچیس سال کے بعد جبکہ اس وقت ہم اتنی ضرور نہیں پڑتی ہم سنسبل پچیس سال کے بعد جب آپ اس ایج میں بچپن سے لے کے پچیس سال تک ہٹیاں اپنی ہٹیوں کو مضبوط رکھیں گے ہم مضبوط ہوں محمد عمران خان صاحب ہم امران خان صاحب اور یہ وہ عمران خان نہیں ہے تبدیلی آنے ہی تبدیلی آگئی لیکن یہ وہ عمران خان ہے تبدیلی اب آئے گی کیونکہ آپ کی ہٹیاں ہوں ہم بوڈی میں تبدیلی لائیں اب بوڈی میں تبدیلی ہوگی سب سے پہلے ہم نے جو جوائنٹ سپین کیلئے جوائنٹ سپین کیلئے سپین کیلئے بائٹمین ڈی کی کمی ہے جن کو ہٹیاں کمزور ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ہٹیوں کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکٹیف رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یورک ایسٹ کی زیادتی کی وجہ سے آپ کو جوائنٹس میں پین ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ بھی کارامت ہو اب ہم نے کیا چیزیں لینے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے لینے سفید موسلی انڈین یہ ہے سفید موسلی انڈین اگر کیمرہ دکھا رہا ہے تو سفید موسلی انڈین ایک سٹک اٹھا کر دکھائے گا سفید موسلی انڈین اور بیسٹ کی موسیلی انڈین اس کے لئے سفید موسلی انڈین اگر اس کے لئے یہ ہے اس کے لئے جو کارنر بیسٹ کی بیسٹ کی بیسٹ کی پیشان دوسری چیز ہے توڑنے سے پوری ٹوڑی آئے گا جبکہ دوسری اگر انڈین نہیں کھو گی تو یہ مبتتی جائے گی تو اس کے لئے اپنا ایک کھانے کے بعد اپنا لووات لیسٹ دیں وہیں رکھی گا وہ اسکرین میں پچھا رہے ہیں میرے ہاں موگ کا زیادہ ہے میں کیاہا پی رہا ہوں یہ اس کی پیچھان ہے اور یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام اس کا یہ میرے پاس پاورڈر ہے ہم کھوڑا سا ڈمی کے طور پر آپ کو بنا کر دکھائیں مثال کے طور پر میں نے سفید موسلی انڈین لے لیا اس کے بعد اس میں آپ نے لینا ہے سنگاڑا سوکھے وے سنگاڑے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیلے میں بازاروں میں یہ تازے آئے ہیں یہ سنگاڑے آپ نے سوکھے وے لینا ہے اس کا بھی میں یہ پاورڈر لے رہا ہوں یہ بھی آپ نے لینا ہے پچاس گرام میں آپ کو تھوڑا سیمپل کے طور پر ایک چمچ یہ بھی لیں گے ٹھیک ون ٹی سپون یا ٹیبل سپون ہم یہ لے رہے ہیں اور میرے پاس یہ ٹیبل سپون نہیں ہے ٹیبل سپون سے چھو رہی ہے وہ آپ کی اپنے محصر کرتا ایک وال وزن لے رہے ہیں اس کے بعد اس میں آپ نے لینا ہے بازاروں میں اس گوڑٹا اسگن ناگوری اجل Märہ عشوہ گندہ دونوں یہ س یہ ناگوری تو یہ اس طرح کی لکڑییں ہوتی ہیں تو اس کا بھی پوڈر ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی آپ نے لینا ہے پچاس گرام ٹھیک ہے پچاس گرام اسگن ناگوری ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے تھوڑا سا سیمپل کے طور پر لے لیا اس کے بعد یہ والی پلیٹ ہماری ہوگی کمپلیٹ ٹھیک ہے اچھا کیا آپ کی اس کے تھوڑے سی میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس کے بینفٹس ہی ہوئے اچھا دیکھیں سفید موسلی انڈین کے اندر وائٹیمن ڈی بھرپور ہوتا ہے اور اسگن ناگوری جو ہے یہ آپ کے ہڈیوں کو مضبوط کے ساتھ سا جن کو پتھے کمزور ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بھی بیسٹ ہے اور سنگاڑا جو ہے یہ وائٹیمن ڈی کے ساتھ سا جو آپ کے بیک مورے ہیں ان کے لیے بھی طاقت پہنچاتا ہے اکثر خواتین بھی یوز کرتی ہیں جسم میں جس کے پانی کا بہت زیادہ کہتے ہیں نا پانی جسم سے نکلنا خواتین میں ہوتے تو یہ لیکوریا کے لیے بہترین ہے اچھا دوسری اس کے بعد ہم نے جو لینا ہے وہ ہے گون پھلائی گون چھلا کے دیں یہ پلیٹ کلیئر ہو گئی اس کو آپ اس سائیڈ رکھتے ہیں یہاں رکھتے ہیں کوئی شو نہیں یہاں رکھتے ہیں اب یہ ایک اور پلیٹ آگی ہماری یہ ہے گون چھلا ٹھیک ہے گون چھلا بھی کہتے ہیں گون پھلائی بھی کہتے ہیں اور چیڑ بھی کہتے ہیں چیڑ کہتے ہیں اچھا یہ بھی آپ نے لے نا ہے پچاس گرام ٹھیک ہے تو پچاس گرام ہم نے اس کا یہ پاورڈر ہمارے پاس موجود ہے اچھا میں اکثر دیکھتے ہوں وہ جو آئیسکرین پر رنچ پڑا ہوتا ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح لگتا ہے بالکل یہ بھی ہم نے لے نا ہے پچاس گرام ٹھیک ہے اور اس کے لیے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کمر کو اسٹین کی طرح مسبوط بنانا کمر کس کمر کس نہیں یہ کمر کس الگ چیز ہے یہ گون اکثر خواتین آفٹر ڈیلیوری ان کی کمر اتنی کمزور ہو جاتی ہے تو یہ اس کو مضبوط کرتی ہے وہ ایک وہ بنتا ہے پنجیری بنتی ہے جس میں سارے نٹس وغیرہ ڈال کے سوجی وغیرہ تو پھر یہ اس میں ڈلتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا کارام ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہم نے لینا ہے ستاور یہ ہے ستاور ٹھیک ہے تو ستاور بھی ہم نے لینا ہے پچاس گرام یہ کس کامات ہے ستاور یہ بھی وائٹامین ڈ ہے اس میں اور وائٹامین ڈ کے علاوہ اس کے اندر اور امیون سسٹم جو ہوتا ہے قوت مطافیت اچھا اس کے لئے بیسٹ ہے یہ تو بڑی زبردس چیز ہے پہلی بار نام سن رہی ہوں تو یہ پلیئر یوز کرتے ہیں فوٹبال کے کرکٹ کے پلیئر ٹھیک ہے اسپورٹسمنٹ تو یہ آپ نے ستاور بھی ہم نے لینا ہے پچاس گرام ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہم نے لینا ہے سونٹ سوکھیوی ادرک ٹھیک ہے اب یہ چیزیں ہیں تھوڑا سا بادیپن جیسے کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کے اس کے اندر جو ہے نا گیسز بنانے والا معاملہ ہوتا ہے تو یہ سونٹ اس کے گیسز کو کمر گئی سونٹ ڈالنے کا مقصد ہمارا ہے ویسے جوائنٹس کے لئے بھی سونٹ اچھی چیز ہے اور یہ ہم نے ڈالنا اس میں پچیس گرام سونٹ باقی ساری چیزیں پچاس گرام ہیں سونٹ ہم نے پچیس گرام بھی دوتی ہے یہ پیور جو ہے نا ادرک ٹھیک ہے سونٹ بھی کہتے ہیں سونٹ بھی کہتے ہیں سونٹ بھی کہتے ہیں یہ بھی ہم نے لے لیا پچیس گرام پھر اس کے بعد ہم نے لے لیا بیخ بدھارے کی چھال یہ ہوتی ہے بیخ بدھارے کی چھال ٹھیک ہے یہ پلیٹ ہو گئی؟ یہ پوری بوڑی میں کئی پر بھی پین ریلیف بیٹری نہیں یہ پلیٹ ہو گئی؟ اس کو سائٹ پیکرنے وہ آگے کر لیں تو کامرے کی فکسنگ اس سائٹ پر چل رہی ہے تو یہ ایک نظر آگے یہ بیخ بدھارے کی چھال ہے یہ ہم نے ڈالنا ہے 20 سے 30 گرام 20 سے 30 گرام یہ بھی ہم نے ڈال رہے ہیں یہ ساری چیزیں کمپلیٹ آپ ان ساری چیزیں کو مکس کریں میں نے ایسے پورڈر مکس کیا آپ ساری چیزیں کو مکس کریں تو بھی بیسٹ ہے یہ ساری چیزیں کو مکس کریں اچھی طریقے سے ایک چاہے کا چمچ آپ کو ایج بتا دوں کہ یہ بارہ سال سے لے کے ساٹھ سال تک کے لوگ بارہ سال سے لے کے ساٹھ سال تک کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں ایک چاہے کا چمچ صبح ناشتے سے پہلے اور شام کو اثر کے بعد صبح ناشتے سے پہلے شام کو اثر کے بعد موہ میں ڈالنے اوپر سے ایک کب دودھ پینے ہیں موہ میں ڈالنے سے پہلے تین بار یا اللہ شافی یا اللہ کافی پڑھ لیں اس کو مسلسل کنٹی نیو آپ چالیس دن استعمال کریں اگر آپ کو اس سے پین مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ دس دن کا گیپ دیکھیں دوبارہ چالیس دن مزید بھی کھا سکتے ہیں کوئی سائیڈ افکس کا نہیں ہے اس کو استعمال کر دیں انشاءاللہ اور جب آپ کے جوائنس وغیرہ بلکل ٹھیک ہو جائیں آپ ایکٹیف ہو جائیں ہماری طرح تو پھر مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور سابی کو گریٹ زبردست اچھا یہ دونوں پلیٹس نیچے رکھ دیں آپ نیچے ٹیبل کی نیچے جگہ ہے اور تاکہ ہم دوسری ہوم ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں ناظرین آپ ماشاءاللہ محمد عمران صاحب ہمارے ساتھ تو موجود ہیں اور جو ہے ہم لو بات کریں آپ کے جوائنٹ سپین کی آپ کے جو اکثر لوگوں کی گھٹنوں میں درد ہوتا ہے نماز پڑھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے جھکنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اب جو سردیوں کا محسم آگے نا تو آپ کے اگدم آپ کے جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں آپ اکڑ جاتے ہیں کہ روپ جاتے ہیں اور ابھی درد ہو رہا ہے ایک عجیب سی پنچ کرتا ہے آپ کا جسم کہیں نہ کہیں اور یہ تکلیف جو ہے وہ بڑی نقابل برداشت ہوتی ہے اور اکثر لوگ جو گر جاتے ہیں یا ایکسیڈنٹل تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی ایک بریک اپ ہو جاتی ہے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ ابھی نیکسٹ ہوم ریمیڈی کونسی ہے وہ ہم محمد ابنان صاحب کے پاس جاتے ہیں جی آپ بتائیے کونسی ریمیڈی دوسری جو ریمیڈی شایٹی کپ ہے شایٹی کپ 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 موروں کے اندر سے جو نسے جاری ہوتی ہیں تو وہ نس جو ہے آپ کے دباؤ سے جو موروں کا ہٹی دب جاتی ہے تو اس میں نس دب جاتی ہے اس سے آپ کا پین سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کو لنگری کا درد بھی کرتے ہیں کیونکہ بعض لوگ اس کو اگر کنسی کا پین ہوتا ہے تو وہ لنگڑا کے چلتے ہیں یا پھر بعض لوگ چل بھی نہیں سکتے ہیں اور بہت خطرناک قسم کا پین ہوتا ہے یعنی کہ اچھے جو پیلوان ہیں وہ تکھیل جاتے ہیں اتنا شدید قسم کا پین ہوتا ہے کافی لوگ اس میں چلے جاتے ہیں انسائیٹی میں بھی چلے جاتے ہیں ایسا پین ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ یہ لائف میں پہلی بار ایسا ہو گیا اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ لائف کا آخری دن ہے ہاں دیکھیں ایک بار پتہ ہوں نہیں یہ صرف اس کا ہی درد نہیں میں ایک چیز نوٹ کرتی ہوں عمران صاحب آپ بھی کہیں گے کہ میں یقین کریں کوئی بھی بیماری چاہے جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو جب وہ زیادہ لمبی سی محسوس ہوتی اور ہمیں برداشت نہیں ہوتی نا تو ہم کہتے ہیں بس یہ ہماری بس آخر ہے ایسا لگتا ہے یقین کریں فوڈ پوائزن ہو جائے آپ کو ڈرپ لگ جائے آپ کو اللہ نہیں کہہ ایسا ہمہ ہو جائے تو آپ ایسے اب جب لاغر بلکل اللہ پاک کی کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہت ہوتی ہے ہم بلکل لاغر ہو جاتے ہیں اب پھر ہمیں لگتا ہے کہ آپ شاید پتہ نہیں ہم ٹھیک ہی نہیں ہو پائیں گے یہ قدرتی ایک فیلنگ ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بس خدا کی طرف سے ہماری گناہ جھڑتے اس سے بیماریوں سے تو گناہ جھڑتے لیکن ہم لوگ اس کے اندر تھوڑا پرداشت کریں اور اللہ پاک بلکل جو بیمار دینے جو وہ شفا بھی دینا جاتا ایسے میں آپ کا جو مطلب قسم پہ سامنے آپ کے بیماری آگئی ہے بیماری آگئی ہے تو وہ آپ نے اسے لڑنا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے وہ ہر جاتا ہے بیماری ان پہ حافی ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کے اوپر بھاری پڑی آتا ہے تو آپ اگر اس کا مقابلہ کریں تو جتنی بڑی بیماری ہو اللہ پاک بیماریاں اس دنیا میں اتاری ہیں اس کا علاج ہو پہلے اس کا علاج آیا ہے بعد میں بیماری ہو اس لئے آپ کبھی بھی حمت نہ آرہ کریں کوئی بیماری ہو کے مجھ سے پیشنٹ بتاؤں آپ کو ٹھیک کا نام RidgeANE ایسا ہی Oil کیونکہ ایک ہمت کریں آپ ایسا ہمتی لاک país من اگر یہ یکی نہیں ہے نیمت Lia passive ٹیلی ویشن ہے اسلام علیکم ٹیلیویشن PPE ٹیلی ویشن کی عواظ بند کی جگہ ورنس میں آپ سے بات نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے آپ مجھ سے بات کیجئے اور کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ پرگیم دیکھ رہی ہیں جی بالکل مجھے وہ ریپیٹ والا بھی کروانا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ رات میں ریپیٹ ہوگا اس لنہوں نے کہا کہ رات میں ریپیٹ ہوگا لیکن رات میں ریپیٹ ہوگا لیکن ابھی مجھے آپ ہی بتائیں کہ ہر جو میرے ہیں وہ بہت پالنگ ہو رہی ہے تو اس لئے مجھے معلوم کرنا تھا وہ کس طرح سے سٹاپ ہو سکتی اچھا آپ کے بال گر رہے ہیں جی اور بہت زیادہ برانچسیس میں آ رہی ہے اچھا میری پیاری بہن اچھا ایک تو ازارہ سا آرام سے بات کیجئے کیونکہ آپ کے آواز تھوڑی سی ڈراؤپ ہو رہی ہے اور دوسرے یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کیا ہے میری پیاری بہن آپ ٹیلی ویشن کو دیکھ کے نا آپ مجھ سے بات کیجئے ٹیلی ویشن کو دیکھ کے میری بات نہ سنے نہ پلیز بہر نہ پھون کٹ جائے نہیں 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 وہ چھوڑی سسر نے آن کیا ہے ٹوائنٹیٹو ایز ہی ہے کتنی ہے ٹوائنٹیٹو 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 تو یہ کب سے آپ کے بال جھڑنا شروع ہوئے آپ کی شادی ہو تو نہیں ہوئی نا بھی نا نا ہوں آپ نے اپنے کی آنیا ہی ہے مینا ہوں ہاں موسم اس وقت یا زلا سا تھند ہوئے ہیں اگرالی ہوا، خد ہفóg ہیں موسمچ ھاند ہے کراچی سے زیادہ ھڈ ہوتی ہو ساری جتنی بھی ہوا تھی وہ ساری ایسا تو نہیں ہے نہیں نہیں میرے مرحلی سے ہمارے خاندانی جو بہت بہت اچھے لیکن اپنا ون یار ہو گیا ہے بہت زیادہ ہائر پون ہو رہا ہے اور آپ کو پیتا ہے کہ عمران صاحب نے پچھلا پروگرام میرے خاند میں ہم نے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے آپ کے بالوں پر کیا تھا اور یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پروگرام میں جا کے گود مورننگ بچ سبھی یوٹیوب پر دیکھنا ہے اور آپ نے وہاں پر یہ پروگرام موجود ہے لیکن پھر بھی آپ نے ہمیں کال کی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بالوں کے لیے جو آپ کے بالکل ڈرائنس آ رہی ہے اور خوشکو رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ہم آپ کو آپ کے بال جو ہیں وہ گریں گے بھی نہیں اور اچھے سی ہم ریمیڈیا بھی عمران صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی تھانکیو پروگرام دیکھتے ہو میری بار کی لینڈز سٹاپ ہو گئی ہے پہلے ماس اللہ اس کا پی لینڈز سٹاپ ہو گئی ہے کیا استعمال کر دییا آپ شیم پود ہیں کیا کرتے ہیں آپ بالوں پر میں چیگ اس کو معلومی آ رہو پراہ ليڈیاستیر کر دیا ہے پھر اب نے اس کے جیدے اور میں سٹاپ ہینا اس کے بار گیاوریا اب ہو زا برددست میری طرح ہے آپ زبردست سرسوں کا جو ہے نا آئل وہ بہت اچھا بہت زبردست ہوتا ہے وہ اگر ریگولر جن کے بالوں کو سوٹ کر جائے نا وہ وہی بہتر ہوتا ہے اگر رنگ بریں گی ڈیفرنٹ خوشبو والے نا یوز کیا کریں اپنے بالوں کو جو سوٹ کرتا ہے وہ استعمال اور اپنے بالوں کو نا ایوری منت خود بھی تھوڑے سے نہیں جو لاسٹ جو آپ کے ہیر ہوتے نا جس سے دو موں کی اوجد تھوڑا کٹنگ بھی کروا لیا کریں وہ زیادہ بہتر ہے چمپی شمپی کرواتے ہیں چمپی شمپی چمپی شمپی 15 ڈیز میں ون ٹائم ہو جاتی ہے زیادہ رگڑنا نہیں زیادہ بالوں کے ساتھ ڈبلیو ڈبلیو اپنے ہی کرنا ورنہ بالوں کے جڑوں سے نکلیں لیٹسی اچھا لگا پلوشہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا پروگرام دیکھتے ہو آپ ہلو چلیں جی پلوشہ چلی گئی ہے وہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے پلوشہ اور اپنے بالوں کا بہت خیال لگے کیونکہ موسم تبدیل ہو گیا اسی لئے آپ کے بالوں کے اوپر جو ہے وہ ایک چینچ آیا ہے جی عمران صاحب کیا ان کو پلوشہ کو کیا پریسکراب کریں گے آپ دیکھیں یہ ٹوٹکے وغیرہ جو کر رہی ہیں تو اسی میں ہم کچھ بتا دیں یا پر اگر یہ سوپر آئیل چاہتے ہیں تو پر تو وہ یوٹیوب سے جا کے سرچ کریں جو ہم نے بتا بنا کے دکھایا تھا کیونکہ اس میں کافی چیزیں ہیں تو وہ بتانے میں شاید آپ کو کنفیوز ہو جائیں گے تو وہاں پورا ہم نے بنا کے بھی دکھایا تھا سب چیزیں ہم نے ایک ایک چیز کر کے بتایا تھا ہاں ہم نے اپنے شو میں ڈیٹیل سے بتایا تھا تو سوپر آئیل ہے یعنیوے کانفیو calculate ناریل میںttیسیینیٗ اور کچھٹر آئیل کر requires کلونج fingers یہ چار اویل آپ مکس کر لیں اس کے اندر ایک چمچ میتھی دانا ایک چمچ کلونجی اور ایک چمچ کے برابر رتن جوت ایک چمچ کے برابر بالچھڑ یہ آپ نے اس کے اندر ڈال کے اور ایک چمچ کے برابر آپ نے ٹارٹ کی بوری ہے اور اس کا جو راک ہے اگر ٹارٹ کی بوری نہیں ملتی تو آپ خوپرے کا جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے ناریل کی چھال تو اس چھال جو بالنومہ ہوتے ہیں اس کو بھی جلا کے اس کی بھی راک آپ ڈال سکتے ہیں اگر وہ آپ کو نہ ملے وہ زیادہ بہتر ہے جی وہ زیادہ بہتر ہے اس کو آپ نے اچھی طرح جلا کے بلکل راک پورڈر بنا دینا ہے ایک چمچ وہ بھی لینا ہے اس کے اندر آپ نے بلانا ہے اس کو آپ نے چولے پر رکھ کے تھوڑا سا پکانا ہے آپ نے پکانا ہے تقریباً آپ نے دس سے پندرہ منٹ اس کے بعد اس کو آپ نے چھاننا ہے یہ آئل آپ لگاتے رہیں جعلیتیںuuacaksın اس کے علاوہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے آدھا بال ٹوٹ رہا ہے اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں جر سے ٹوٹ رہا ہے ان کو بھی ٹھیک کرتے ہیں اور مزید وائٹ ہونے سے روکتے ہیں لیکن وائٹ بلیک نہیں کرتا امران صاحب کی جیسے بال ہو جائیں گے آپ کے طریقے چمکتے ہوئے گھنے گھنے بلیک بلیک اچھا جی اب لوگ بات آج کی ایک ٹوپک ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ہڈیوں کے درد کا یعنی کہ اچھا ایک اور چیز بتا ہوں آپ کو کہ آپ جو ہے نا فش کا استعمال زیادہ کریں ٹھیک ہے اور آپ کے وہاں پہ گدو چوک پہ فش ملتی ہے بڑی چوک ٹھیک ہے تو میں بڑے چوک ہوں چلیں پھر گدو چوک چلیں پھر گدو چوک بڑے چلیں چلیں جی نازے ہم لوگ بریک لیتے آپ لوگ بریک کی طرف جائیں ہم گدو چوک ہوکے ہوکے ابھی ابھی ہتراباد سے آتے ہیں لیکن سے یہاں پر لیتے بریک اور ملتے بریک کے بعد گود مورننگ بیت سبھی کے ساتھ اور محمد امران صاحب کے ساتھ مران صاحب نے بات کریں آپ کے حدیوں کے درد کی اور کیلشم ڈیفیشنسی کی اور ہم بات کریں گے آپ کے ابھی ہوم ریمیڈی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے امران صاحب نے بتائی تھی تو ایک بار پھر ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ہاربلسٹ امران محمد امران خان صاحب سے جی ویلکم اگین اور آپ کے ابھی دو ہوم ریمیڈیز رہ گئی ہیں لیٹس سی ہم لوگ اپنے ہوم ریمیڈی کی جانب چاہتے ہیں اب دیکھیں اس میں جو شاٹی کا پین جن کو ارک و نسا کا درد بھی کہتے ہیں لنگری کا درد بھی کہتے ہیں جس سے آپ کا جو بلیڈ کا فلو ہے وہ رک جاتا ہے بعض لوگوں کو ٹی سی اڑتی ہیں اس طرح کا پین ہوتا ہے تو یہ بڑا شدید قسم کا درد ہوتا ہے تو جو بندہ اس سے متاثر ہوتا ہے تو وہ کافی چیزیں نیگٹیف سوچ کی طرف چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ایک ریمیڈی میں بتاؤں گا اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے تھوڑا سا اس سے آپ کا جو اگر پیٹ خراب ہو جاتا ہے الکپول کا تو اس میں گھپرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی بوڈی میں سے یہ جو آپ کا جو نس آزاد کرنے کے لئے ہم نے اس میں کچھ چیزیں ایسی ڈالی ہوتی ہیں جو اس اگر بلیڈ کا جو فلو رکا ہوا ہو تو اسے جاری کرنے کے لئے بیش دے مہدے میں جائیں گی تو ایفیکٹ تو ہوگا اب وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو آپ کے مہدے پر ہٹ کرتے ہیں کچھ گرم چیزیں ہوتی ہیں کچھ کیسے ہوتی ہیں تو وہ بھی گندگی اور ٹاکسن ایلمنٹ نکان لگ رہی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد پروسیجر سے ہوکے اس جگہ جاتی ہیں جہاں پر پین ہو رہا ہے اس کو ریلیف کرنے کے لئے لیکن میدہ اس کو افکورس ڈیزولف کرتا ہے سب سے پہلے یس سب سے پہلے آپ نے لینی ہے کالی مرچ کالی مرچ آپ نے لینا ہے بارہ گرام بارہ گرام آپ نے کالی مرچ لینا ہے چھوٹی ہڑ یہ بھی آپ نے لینا ہے بارہ گرام ٹھیک ہے سورن جان شیری سورن جان شیری یہ بھی آپ نے لینا ہے بارہ گرام ٹھیک ہے اور فل فل دراس جس کو مگا بھی کہتے ہیں پنجابی میں اور اس کو پپلی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے لینا ہے بارہ گرام پھر اس میں سونٹ ہے سوکھیوی ادرک جس کو کہتے ہیں زنجبیل بھی کہتے ہیں سونٹ بھی آپ نے لینا ہے بارہ گرام ٹھیک ہے اور یہ آپ نے لینا ہے مصبر جس کو ایلوہ بھی کہتے ہیں مصبر بھی کہتے ہیں جو اکثر بچوں کو دودھ چھڑانے کے کام میں بھی لیتے ہیں اور ویسے اس سے موشن بھی بہت جلدی ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے فاسد مادوں کو خارج کرتے ہیں تو یہ آپ نے ساری چیزوں کو پیس کر اس کی آدھی چمچ ایک آدھی چمچ صبح ناشتے سے پہلے اور آدھی چمچ شام کو اثر کے بعد لینا ہے ایک کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ موہ میں ڈالنے سے پہلے آپ نے تین بار یا اللہ شافی یا اللہ کافی پڑھ کر جب بھی اس کو استعمال کریں تو یہ آپ ضرور پڑھا کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں شفا دے ہم دعا دیتے ہیں اور شفا اللہ دیتا ہے جب میں بیمار پڑھتا ہوں تو مجھے شفا اللہ ہی دیتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا آپ نے استعمال کرنا ہے 21 دیز 21 دن 21 دن اس کو استعمال کریں اگر آپ کا درمیان میں کچھ اس طرح کا پیٹ خراب ہونے کا خرشہ ہوتا ہے تو آپ اس کو بیچ میں گیپ دے سکتے ہیں کنٹینیو نہیں کریں تو اس کو گیپ بھی دے سکتے ہیں ہفتہ استعمال کر کے اس کو آپ تین دن کا گیپ دے دیں یہ بہترین ہے یہ آپ پھر یہ بہتر ہے کیونکہ اگم کچھ چیز اگم آپ کو سوٹ نہیں کر رہی تو 21 دن کے استعمال سے الحمدللہ کافی پیشنٹ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے یعنی کہ اس سے آپ کا درد بھی ختم اور جو آپ کا یہ متاثرہ ہوتا ہے یعنی کہ جو جگہ متاثر ہوتی ہے اس کو یہ بلکل ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دیتا ہے تو اس کو آپ کنٹینیو کریں اور اس کے ساتھ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بڑا گوشت نہیں کھانا ہے چاول نہیں کھانا ہے یعنی بادی چیزیں آپ نے نہیں کھانی ہیں بادی چیزوں کے استعمال آپ نے بند رکھنا ہے آلو ہے اور اس کے علاوہ آپ کا چنے کی دال ہے اور بڑا گوشت ہے اس کے علاوہ آپ کا بریانی ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ نے نہیں کھانے ہیں اس کے ساتھ تو اس کو آپ کنٹینیو کریں اور استعمال ایک کس دن کر کے آپ اس کو چھوڑ دیں تو مجھے بھی اپنی دعاں میں یاد رکھئے اور سابقی ہوگی اچھا اب اس کو ایک اور ہوم ریمیڈی اس سے بھی کنٹینیو کرتے ہیں جب تک آپ اس کو شیفت کریں اچھا یہ تو آپ کا ہو گیا اچھا ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا ابھی شیٹی کا پین کی ہوم ریمیڈی آپ نے دیکھی اور اس کو آپ نو ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا کیونکہ بہت زبردست ہوم ریمیڈی اور اپنا احتیاط بہت ضروری ہے آپ اپنے اللہ نہ کریں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ کو تو اس کو لاپروائی میں مت لیجے فورن سیریسلی اس کو ایکشن میں لیجے اور اس کے اوپر کوئی نہ کسی ہیلتھ کنسلسل کے پاس ضرور جائیے ہم لوگ کبھی کبھی بیماری کو بڑا کیسے کر لیتے ہیں ہم لاپروائی سے اچھا جی ایک اور ہوم ریمیڈی بلکو ریڈی ہم چاہتے ہیں کوئی کلیز کو بھی دی اینڈ کر لیتے ہیں یہ مسلس پین آئل آپ گھر میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں ہم اکثر جو ہے نا وزار میں مسل پین آئل کوئی بھی پین آئل لیتے ہیں جو آپ کے مسلس کو ریلیف دینے کے لیے بہت ہی اچھا کارامت ہوتا ہے تو آپ گھر میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں ابھی بنا کر دکھاؤں گا آپ کو کسی بھی قسم کا درد ہو دس منٹ میں آرام دس منٹ میں چلیں جی جلدی سے ریڈی ہو جائے پیپر پین بلکو ریڈی کر لیں مسلس پین مسلس پین ہو آپ کا تو یہ آپ کا اس کا دس منٹ میں آرام اور اس کے لیے ہم نے کیا لینا ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں لینا ہے مسلس پین پتوں کا درد آپ لوگ بلکو لکھ لیں پیپر پر تاکہ یہ پابلم نہ ہو یہ آپ گھر میں بنا کر رکھیں اور اس میں جو پھر چیزیں ڈلتی ہیں اس میں جو یہ تین چیزیں اس میں اور بھی فائدہ بتاؤں گا چلیں جی پہلے چلیں جی اس میں آپ نے لینا ہے ست پودینہ جس کو پیپر منڈی کرتا دوسری والی چیزوں کو پہلے نام بتا دیں اس کے بعد اس میں آپ لینا ہے ست اجوائن پھر تیسری چیز اس میں ہے کافور کافور یہ تینوں چیزیں ملا کے اس کا نام بنتا ہے حکمت کی زبان میں امرت دھارا آپ یہ امرت دھارا گھر میں کہتے ہیں جس کے امرت دھارا نہ ہو وہ گھر محفوظ نہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں امرت دھارا نہیں وہ گھر محفوظ نہیں تو یہ امرت دھارا جو ہے آپ کا اس کے فائدے یہ ہیں کہ وکس کی طور پر کام کرتا ہے اچھا اگر کسی کی ناگ بند ہو تو تھوڑا سا آپ نے اس کو لگا لیا ٹھیک ہے ناگ کھل جاتی ہے سر میں درد ہو رہے تھوڑا سا لگا لیا سر کا درد خطا کہیں پر بھی آپ کا مسلس کا پین اندرونی درد ہو ٹھیک ہے اس کے ہیٹ اندر تک چلی جاتی ہے یعنی کہ بیرونی اس کے مساج سے ہیٹ اندر جا کے ریلیف دیتا ہے درد ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے پتھوں کو جو ہے نا طاقت بھی دیتا ہے اور ریلیف دیتا ہے یعنی کہ مسکولر پین کسی بھی قسم کو اس کے لیے بیسٹ ہے اب اس میں ان تینوں چیزوں کا کمال یہ ہے کہ جب تک یہ علیدہ علیدہ ہیں یہ ثابت ہے جب اس کو ہم مکس کریں گے تینوں چیزوں کو تو یہ لیکوڈ بن جائے گا آٹومیٹک لیکوڈ بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چیزیں آپ نے لینی ہے ابھی میں جس کونٹیٹی میں ہم اوائل میں ڈال رہے ہیں اس کونٹیٹی میں میں بنا آگے بتاؤں گا اس کو آپ نے لینے ہے سٹον پوڈین Wha 6 ماشا یا 6 gram 6 mash کھے ، یہ ہم نے لینے سٹبل دین część گرام ٹھیک ہے اس که خوشبو بہت تے باعت تے تے ہاتھ مجھے معلوم ہے وکس ت McKins کی طرح مجھے معلوم ہے اس کا ایک اور فائدہ یہ ایک لیے اس کے بعد اس میں آپ نیے لینے ستاتجوائین بھی آپ junik ساکتے لینے چھ ماشا یہ ہے چھ ماشا آپ نے ست اجوائن لے لینا ہے اس کے بعد اس نے لینا ہے کافور کافور بھی آپ نے لینا ہے چھ ماشا چھ ماشا آپ نے کافور لے لینا اس کو آپ نے میکس کرنا اب یہ تھوڑی دیر میں خود ہی لیکو desire بن جائے گی لیکن ہمارے پاس اتنا neVEس اتنا ٹائم نی لیکن اس کے دس منر میکس کرنا اتا ہے میکس کرنے یعنی کہ اس کے اندر خودی ایک نمی موجود ہوتی جو اس کو ملٹ کر لیکن یہ ہے کہ ہم کچھ آپ کو بتا دیں گے اس کا کس طریقے سے یہ لیکیڈ بنے گا اچھے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر اچانک سے آپ نے کچھ کھا دیا ہے اور کھانے کے بعد جو ہے آپ کی ڈکار نہیں آرے کپران شروع بچینی شروع کیا کریں کریں تو کرے کیا تو آپ نے اس کے دو کترے کسی بھی میٹھی چیز میں ملا گئے یا ہچکی بننی ہو رہی ہے پانی میں بھی ملا کے ہچکی بننی ہو رہی یا پھر ڈکار نہیں آرہی آپ نے پانی میں بھی ملا کے لے سکتے لیکن اگر کسی میٹھی چیز میں لے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے جیسے آپ اس کو پتاسا پتاسے کے اوپر آپ نے پتاسے تو بتا ہے ناپ پتاسے کے اوپر اس کے دو سے تین کترے ڈال کے وہ آپ کھا لیں تو آپ کو جو ہے نا دو منٹ کے اندر اندر ڈکار آ جائے گی اور اس کے علاوہ شہد ایک چمچ شہد کے اندر تین کترے ڈال کے یہ پیلیں وہ بھی سکھے یا تو پھر اگر یہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی ہیں تو آپ سادہ پانی لے لیں سادہ پانی آپ لیں گے دو گھوٹ دو گھوٹ آپ نے سادہ پانی لینا ہے اس کے اندر آپ پانچ کترے ڈال کے اس کو آپ پی لیں تو بھی ڈکار آ جائے گی واہو زبر دشت یعنی کہ اس سے جو ہے نا آپ کا اور حازمے کا نزام بھی آپ کا اس کے علاوہ یعنی کہ آپ کو ایسے ریٹی ہو اور فوڈ حضم نہیں ہو رہا ہو یہ بھی ایک فائدے مند چیز ہے ہچکی بن نہیں ہو رہی اچھے یہ ملت ہو گیا تو اس کو باٹل میں ڈال کے رکھیں اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملت ہو گیا ہے آپ کو دیکھیں ہی اچھے وہ یہ بھی بتا رہے تھا کہ یہ کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل پانی بن گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دس منٹ گندہ بلکل پانی بن جاتا ہے جب تک یہ الگ الگ ہیں تو یہ ایک دوشے کے دشمن نہیں ہے جب یہ آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ دشمن نہیں ہے ایک دوشے کو مار رہے ہوتے ہیں میں پوچھ رہا ہے اس کو بوٹل میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں جی بوٹل میں ڈال کے اس کو رکھ سکتے ہیں کوئی اس میں نہ تو بوٹل پھٹے گیا نہ کچھ ہوگا خراب نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو رکھیں گرہ پر بنا کے رکھ دیں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس میں آپ نے ڈالنا ہے آلیف آئل زیتون کا تیل پتھوں کے لیے بہت اچھی چیزیں زیتون کا اوائل یہ ہے ایک سو بیس امیل لے لیے یہ ہم نے ایک سو بیس امیل لے لیا یہ مسل سپین آئل بند رہنا ہے اس کو اوپر لگانے کیلئے بھی یہ پورا مکمل مسل سپین آئل بننے میں نے ان تین چیزوں کے فائدے آپ کو الگ بتایا صرف آپ نے مسل پین ہی بنانا ہے اس چیزوں کے فائدے میں نے الگ اس لیے بتایا اس کو کھا بھی سکتے ہیں اگر اگر یہ چیزیں ڈال رہے ہیں تو اس کو کھا نہیں سکتے اب لگا سکتے ہیں صرف مسل سپین آئل بن رہے ہیں یعنی کسی بھی قسم کا پتھوں کا درد ہو تو آپ مثال کی طور پر آپ گھر میں رکھتے ہیں وکس درد ہو رہے تو لگا لیا ریلیف ملیا یہ اس طرح کا کام کرے گی اس کے بعد آپ نے اس میں لینا ہے دارچینی دارچینی کا اوائل دارچینی کا تیل یہ ساٹھ امیل لینا ہے ٹھیک جو گیا کتنا ڈیٹیل میں ہم بتا رہے ہیں اس لئے غور سے دیکھیں اور پھر اس میں آپ نے لینا ہے لونگ کا تیل لونگ کا تیل آپ نے یہ بھی لینا ہے ساٹھ امیل ٹھیک 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 اگر ہمارے پاس ابھی ابھی کوئی اس طرح کا پیشنٹ ہوتا ہے جس کے مسلس میں پین اور ہوتا تو ہم یہاں پانچ سے دس منٹ میں اس کو آرام ہوتا ہے اس کو لگا لیتے ہیں پانچ سے دس منٹ میں اس کو آرام ہوتا ہے مجھ سے پوچھے نا مجھے کتنا پین ہوتا ہے میں لگاؤں گی آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں بس ہے یہ جو بولم میں بنایا ہے یہ ہو گئی کمپلیٹ ساری ہوم ریمیڈیس آپ کی آپ جاتے جاتے اپنے ناظرین کو میسی دیجی یہ آپ کا کیمرہ ہے اچھے دیکھیں سب سے مہن چیز جو بچوں کا خاص ہو روپے بچوں کا خاص خیال رکھیں اس طریقے سے کہ آپ نے جب جوائنٹس کے پین کے اوپر بات کی ہے نا تو جوائنٹس پین پر بات کرتے ساتھ ہم یہ بھی بتا دیں کہ بچوں کا جو بیگ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کی جو بیگ پینایا جاتا ہے آج کل چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ایج جو ہے میرے خیال سے کیجی اور جو پریپ کے بچے ہیں ان کے بھی بیگس آج کل جو اسکول والے ہیں اتنا سارے بکس وغیرہ ہوتے ہیں کہ وہ بچارہ جو بچے ہے وہ اس کے جو سروائیکل پین کم عمر بچوں کو بھی سروائیکل پین ہو رہا ہے وہ اتنا بھاری بیگ لے بچارہ چل رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کے جو مورے ہیں ان کا خطرہ ہوتا ہے ان کے موروں کا جو ہے مسئلہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ذرا آپ خیال رکھیں کہ بچوں کو خاص خیال رکھیں اتنے بھاری بھاری بیگ ان کو آپ لٹکا دیتے ہیں تھوڑا اس اس کا بھی خیال رکھیں اور بچوں کو جو ہے اگر تھوڑا دھود کے استعمال بچوں کو دھود کے استعمال کروائیں انڈوں کے استعمال کرائیں اور فش کے استعمال کرائیں کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کم ایج سے یعنی کہ بچپن سے ہی آپ کا ہڈیوں کا جو سسٹم میں وہ شروع ہو جاتا ہے پچیس سال تک آپ کی کال ہے بات کر لیں آچھا چلی گئی آچھا جی کال بھی ڈروپ ہو گئی کس کی تھی ہیدر آباد سے کیا نام تھا ان کا آسف کی کال تھی چلیں کوئی بات نہیں آسف صاحب آپ سے پھر انشاءاللہ بات ہوگی عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ اور نیکس ٹیوز ڈے پھر ہم آپ کے ساتھ جوائن کریں گے Thank you thank you so much jean آپ کو کہیں نہیں جانا یہاں لیں گے بریک لیکن ہم نے آپ کو ایک special event میں لائٹس آف پاکستان میں ہم نے دیکھا تھا ایک زبر درست پروگرام ہم گئے تھے سوری دیکھا نہیں تھا ہم نے خود گئے تھے اور وہاں پر تمام لوگ موجود تھے اور اسپیشل پیکج دیکھتے ہیں لائٹس آف پاکستان کا ریلیٹرز کو تھے تھوڑا مجھے یاد کروائے گا یہ ایونٹ ہے نا ریڈی یا سپیشل پیکج ہے اور دیکھیں لائٹس آف پاکستان اس ایم کیو ریلٹر ٹریننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کی گوہا گریجیشن سیرمینی تھی اور اس میں ماشاءاللہز جو پاسٹ آف بچے ہیں انکو سا وارڈیس اور سارٹیفیگیٹس اور میڈرز اور مختلف چیزیں دی گئی ہیں اور ہم چلتے تکریب کی طرف میں ابھی بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ زندگی بھی عجیب کھیل ہے ابھی میں ایک گھنٹے پہلے پیٹھالیس منٹ پہلے اپنے بہت ہی عزیز ملک کے سم سے بڑے بزنس کمیٹی کے لیڈر یہ کو دفنا کے تتحین کر کے پیچھے سے آواز آئی تین مٹھیاں مٹھی بھی ڈال دیں وہ بھی کیا پانی بھی ڈالا اور یہ سوچ کہ وہاں سے میں واپس نکلا کہ اب ان سے ملاقات کر لی نہیں ہو سکے گئے لیکن پھر مجھے بلال طالب کا اور آج کی یہ کنوکیشن کا اور آپ لوگوں کا یہ جو اہم ترین زندگی کا دن ہے جس میں آپ کو سنتی آفتہ بنا دیا ہے جس میں آپ کو کالیفائیڈ بنا دیا ہے جس میں آپ کو دوسرے اسٹیٹ ایجنٹ اور ریال ٹیلرز سے مختلف کر دیا ہے یہ دن بھی بڑا امپورٹن تھا میں نے ان کو فون کیا کہ مجھے مٹی اور کپڑے ذرا سا ساف کر کے میں دس منٹ میں آتا ہوں کیونکہ اس پروگرام کو میں لانی کر سکتا تھا یہ پروگرام کی جو اقتداء ہوئی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے چھے مینے پہلے میریٹ ہوتل میں ایک فنکشن تھا بلال طالب صاحب کی سپیچ تھی سپیچ تو سب کی ہوتی ہے سب قومی جذبے میں بات کر کے اور سالیاں بجوا کے چلے جاتے ہیں انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی لیکن اس سپیچ کی جو چیز مجھے یاد ہے پاکستان کا ریالتہ ہے اس کے لئے ایک خاص عزت ہونی چاہیے اس کی ایک معاشرے کے اندر ایک خاص پہچان ہونی چاہیے اور انہوں نے اپنے نہ صرف سے کول سے بلکہ انہوں نے اپنے فیل سے یہ ثابت بھی کیا آج انہوں نے ایک ٹرم دیا جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو پوری ریال سیٹ ہے وہ اس کو فالو کر رہی ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں ریال پیلرز کو ایک شناخ دینا چاہتا ہوں جیسے باہر کے ملکوں میں اور انہوں نے یہ بدلایا کہ میں انہیں وہ تربیت اور یارداش دوں گا جو ان کو کالی فائٹ کہلائے گی جس سے وہ کالی فائٹ ہو جائیں گے دوسروں کے مقابلے میں دیکھیں سب سے پہلی چیز آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ریال سیٹ سیکٹر جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں یا کسی بھی ایکانومی کی محیشت کی بیک بون ہو سکتا اس میں پاکستان میں یہ باقاعدہ طور پر اس کی اکیڈمی کوالفیکیشن کو سٹریم لائن کرنا ناچھلی ایک بہت بڑا عمل ہے اس سیکٹر کے لیے بھی اس پوری سوسائیٹی کے لیے بھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا کردار ایس ایم کیو ریالٹیز انسٹیوٹ جو ہے اس نے پلے کیا ہے بطور چیئرمن آل کراچی ریالٹیز اسوسییشن بھی ہم ان تمام اقدامات کی نہ صرف حمایت کرتے ہیں بلکہ جہاں تک تعاون ہو سکے گا ہم اپنا تعاون انشاءاللہ پیش کریں گے کیونکہ آگے آنے والا وقت بے انتہائی چیلنجز کے ساتھ آئے گا اور ضرورت اسی عمر کی ہے کہ ہم چیزوں کو سیکھ کے باقاعدہ طور پر لائسنسنگ کے طرح جس کے لیے ہم کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں ہم باقاعدہ لائسنسن کے طرح پورے سیکٹر کو اس سابلش کروائے پورے پاکستان میں سب سے اچھی بات یہ کہ آئی سی ای میں انٹرنیشنل باڈی ہے اور ایس ایم کیو اٹسیلف is a big brand in the field of realtor تو اگر ایس ایم کیو اور آئی سی ای میں مل کے اگر کوئی پروڈک بنا رہا ہے دیفنیٹلی اٹس گنگ تو بی لائکہ مارکٹ میں اس کی ضرورت ہے میلے گے 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 شکر ہیں وہ آئی سیڈیٹ جو کی دیا ارازت ہے اور اپنیٹلی اٹس گنگ باڈیٹر یلکی سیڈیٹڈی ہے ہمیں گریڈویٹس ملے ہوں ہم نے انٹرویو کیا ہے ہم نے دیا تیرویو کیا ہے جو رہے ہیں گرڈویٹس کنگ رہا ہے ہم ہے کہ سوڈیٹ کی دینیمی جانجی ہو رہا ہے ہم سوڈیٹی کا استعمال تو ہمیں م ان اپنیگ باڈیٹس ہے دیولپمنٹ کا بزنس ہے اس کے اندر بھی ہم کو جو ہے تکنالوجیکل ایسپیکٹ اور جو جو ایوالو ہو رہی چیز ہے اس کو لحاظ سے آپ کو اپڈیٹ کریں آنے والوں کے لئے سر اسٹریٹیجیز اور ان کے لئے جو اوریزن ہے اور جو مارکٹ ہے بہت اوپن ہے انٹرپینرشپ میں بھی اور جو میں بھی ہمارے پاس خود اور بہت ساری اپرچومیٹیز ہیں فور دیم. دیگن ایکسپور دی مارکٹ با دیر وی اینڈی کن فردر ایکسپور دیر فور اور ایکسپور رسول پر بھی وبیرار ایکسپور انٹرپینیز ہے اور دیگن رہ پر بھی اور جو پاکستان میں پہلی بار بینا دیکھا ہے کہ ریلسیسرٹ سیکٹر کو ڈیسپلین رگولیٹڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ جو ریال سیٹ ایجنٹ جنہیں ریالٹرز آپ کہتے ہیں ان کو سند دی ہے اور یہ سند یہ کمپریینسیف کورس تین مہنے کا پلس دو مہنے مارکٹ میں پانچ مہنے کی ٹریننگ کے بعد ان کو ملی ہے یہ جو پچپن سند یافتہ ہیں یہ یقیناً باقیوں سے بہت مختلف ہیں کیونکہ انہیں زیادہ بطر طور پر یہ ہینڈل کر سکتے ہیں فائننشل ٹرانزیکشن، بینکنگ ٹرانزیکشن، لاؤ ویرہ کے بارے میں ٹیکسس کے بارے میں یہ بتلا سکتے ہیں اس کی ضرورت تھی کیونکہ پورے دنیا میں لائسنس ہوتا ہے اسٹیٹ ایجنٹ کو لیل کرنے کے لیے کینیڈا میں، امریکہ میں اور یہ صرف یہ ہمارا مل تھا جہاں کوئی بھی اٹھ کے آ جاتا تھا اور دس کروڑ کی ٹرانزیکشن، بیس کروڑ کی ٹرانزیکشن، پچاس کروڑ کی ٹرانزیکشن کر لیتا تھا بہت خوشائن بات ہے الحمدللہ یہ اصل میں ایک کوشش ہے، ایک ویان ہے، ایک سوچ ہے جو ایک لگن ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریال سٹیٹ ہے اس کو پرموٹ کیا جائے، اس کے اندر جو ایک ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو لے کے آجے ٹرینڈ، انویٹیو، کریٹیو مائنڈز جو ہیں ان کو اس پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آجے تاکہ پاکستان کی جو ریال سٹیٹ ہے وہ ایک پروفیشنل انداز میں آگے بڑھ سکے ایونٹ انسان کو اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے کہ جس ایونٹ کے اندر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے میمار ہیں پاکستان کے اندر دو انڈسٹریز ہیں یہ یاد رکھیے گا جو کہ ایک ایسی انڈسٹریز ہیں جو کسی وقت بھی پاکستان کے لیے بہت اچھا کردار ادا کرتی ہیں آپ کوویڈ کے زمانے میں دیکھیں تو اس وقت بلڈرز انڈویلپرز اور ریال سٹیٹ نے ہمیں سنبھالا اسی طریقے سے جو ٹریول انڈسٹری ہے وہ بھی اسی طرح سے آگے چلتی ہے تو یہ بیسک چیزیں یا بیسک نالیج ہے جو کہ ریال اسٹیٹ ایجنٹ کو دینا بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام بلال طالب کی طرف سے کیا گیا ایس ایم کیو کے انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی گئی یہ ایک ایسا سنگ میل ہے یا ایک ایسا کارنامہ ہے جو کہ ریال اسٹیٹ کی ہسٹری میں اہمیت کا حامل ہے اور میں ایسے پریزیڈنٹ آل کراچی ریالٹر اسوسییشن ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ہمارے کراچی کے ریالٹرز ہمارے پاکستان کے ریالٹرز تربیت یادتا ہوں وہ کسی انسٹیٹیوٹ سے ڈپلومہ لیں اس کے وہ ڈپلومہ لینے کے بعد جب ان کو بیسک نالیج ملے تو وہ مارکٹ میں جا کے اپنی سرویسز کراچی کی جنرل پبلک یا پاکستان کی جنرل پبلک کو فراہم کریں اور یہ بہترین اقدام ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو بھی ریال سٹیٹ کا سرویسز پروائیڈر یا ریال سٹیٹ ڈیلر ہوگا وہ تلیم یافتہ ہوگا اور اس کو پورے پاکستان میں اسی طرح پہلایا جائے گا بہت شکریہ ایس ایم کیو ریال ریالٹر ٹریننگ اینڈ ڈیولیپنٹ اسٹیٹ ڈیو پاکستان کی طرح پوسٹ گریجیٹ جو گریجیوشن کی سیرمنی ہوئی تھی آج اخترام بزیر کوئی اور جو بہت اچھا لگا تمام پوزیشنل ہولڈرز کو ایوارڈیز اور سارٹیفیکٹ دیئے گئے اور ایک کابل ستائش بات ہے کہ سرائے جاتا ہے اس طرح ریالٹر سیسیشن بننی شاہیے اس طرح ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اور وہ لوگ جو ہیں جو آنا جاتے اس فیلڈ میں اور اس فیلڈ کے اپنے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں موسیقی 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 ورکم اگر گوڈ مورننگ ویچ سبی میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست سبی اور میرے مورننگ شو کی جو خوبصورتی یہ ہے یہاں پر بڑی زبردست شیف کا ڈاک کرتے ہیں اور زبردست ڈشیز بناتے ہیں اور آج بھی ہماری درمیان ایوری ایوری من ٹیوزدی جو ہوتی ہے وہ شیف مریم اور شیف مریم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ملہم بلا ٹھیک ہے آج بنا رہی ہوں میں چکن تکا بریانی چکن تکا بریانی اور بنا رہے کونر شیف مریم اچھا جی ہم اس کے انوید کی جانے چلتے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ نہ لگ جائے اور یہ نو ہماری بریانی رہ جائے لیٹس ہی ہم لوگ اس کے انگریڈینٹس کی چانب چلتے ہیں چلیں آج میں بنانی ہوں چکن تکا بریانی جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتاتی چلوں سب سے پہلے میں نے اس میں چکن جو ہے وہ مرینیٹ کر دی تھی پہلے سے ہی تاکہ اس میں مسال اچھا سے چکن میں لگ جائے تو میرے پاس آدھا کلو چکن تھی اور اس میں میں نے ٹو ففٹی گرامز جو ہے وہ میں نے یوگرٹ استعمال کیا ہے اور اس کے اندر میں نے جو ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں ریٹ چری ڈالی ہے ون ٹی سپون اس میں میں نے سول ڈالا ہے اور جائفل جویچری کا پاورر ڈالا ہے ون ٹی سپون جو ٹی سپون میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے پوٹ کلر ڈالا ہے ٹکے کا تھوڑا سا کلر دینے کے لیے اور ساتھ ساتھ اس میں ہم نے شامل کیا ہے تھوڑے سی حلدی اور لیمو ایک ادت لیمو کا رس ہم نے اس کا نکال کے ارک وہ اس میں شامل کیا اور ایک چمچہ ون ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ یہ سب چیزیں مکس کر کے میں نے اپنا یہاں پہ دہی پہ مرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے اور دوسری طرح ہم اس کا بنائیں گے مسالہ یہ جتنے بھی انہوں نے مگنیٹ کر کے جو مسالے رکھیں آپ نے دیکھاؤں گا کچن میں یہ سب چیزیں اولیبل ہوتی ہیں تمام گرم مسالے اور یہ تمام چیزیں جتنے بھی انہوں نے نام لیا اس سب گھرمیں ہوتے ہیں کوئی جو ہم کورمہ بنائیں یا بریانی بنائیں ہمیں یوز کرنی پتے ہیں اچھا جی یہ جو ہے باقی جو یہ مسالے ہیں یہ میں جو کورمے کا بناوں گی بریانی کا جو مسالہ بناوں گی یہ میں اس میں استعمال کروں گی جس میں میں نے جو ہے یہ سابود گرم مسالے سارے لیے ہوئے ہیں جس میں تیز پات ہے بڑی الائچی ہے بادیاں کا پھول ہے چھوٹی الائچی ہے لونگ ہے چھ سے سات عدد جو ہیں آٹھ سے دس عدد جو ہیں کالی مرچے ہیں دارچینی کے ٹکرے ہیں اور پسا ہوا گرم مسالہ ہے ایک لوگوں میں یقین کریں بڑے مزے کا روما ہے لوگ بلائیں وہ جل رہے ہیں ہاں کچھ لوگوں کو نہیں پساڑا MDiver cried فاؤڈی آٹھ سے ہر کیوں پاور شاہی کیمارس نے کھے ایمارunder لمدے کےeld جوھائی جوٹی کیونکہ لسکار اللہچین ٹکرے پوڈر جوہی جواہی کھے سوٹ کھے ایمارنے پاورد کی میتے ہوتیا کھسی علیہ پاورد بنヤ gadgets تاب habitual ملکو ہم سٹارٹ کریں آپ اپنی جگہ پر آجائیں پوزیشن پر میری بہن سب سے پہلے سب سے پہلے میں ٹکا جو میں نے مرینیٹ چکن مرینیٹ کیوئے وہ میں اس کو الگ سے فرائی کروں گی سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ڈیش ٹکا بریانی ہم سٹارٹ کر رہے اور شیف مریم نے بسم اللہ کیونکہ بہت زبردست انہوں نے ایک گھر میں ہمیں جب مہمان لیں کیونکہ اس کو ہلکا سا سرلو فرائی کرنے ہیں اور کور میں میں جو ہوں استعمال کروں گی زیادہ اور اس میں سرف میں چکا نکال کے جو ہے نا وہ میں اس کو فرائی کروں گی اور اس موگ میں نے اس میں دیا ہے اور لیڈی کیونکہ یہاں پہ تھوڑا ساپ گیس کا بھی اسی چل رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے گا سلیڈر سے یوز ہو رہی ہے اسی باتیں لیکن یہاں اسی چل رہا ہے اور ہم لوگ زیادہ دونوں ڈرتی بھی بہتیں مجھے تو ایسی موڈر لگتا ہے ہم لوگ اس کو کچھ لوگ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے نووے آپ ایسا نہ کہیں گیس کا معاملہ ہے بھلی مجھے لگ رہا آج اس نے ہماری پتیلی نس جانا نہیں ہے بہت دیر سے مجھے تنگ کر رہی ہے یہ لیک بہت تنگ کر رہی ہے یہ لیک بہت تنگ کر رہی ہے ہم نے شری کا پہنے کے بارے میں بات کہا تھا تو اس کو بہت بری لگتا ہے اس میں جو ہے مکہ شیف مریم نے مرگی کی ٹانگ جو ہے اس کے بارے میں برا کہا اور اس میں پورا بات لیا لیا مری میں دیکھ رہا ہوں اس کو جب تک کرتے ہیں تو دوسرا جو ہے ایک طرف ہماری ہوگا اور دوسرے چولے پر ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں کورما بنایا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے چولے جو ہمارا مزید ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں بڑی پیارا سا روما یقین کریں دہی کہ جتنے اپنے مسالے جو ہمارے پیارا بڑی پیارا سا رہا ہے ایسے خوشبو بڑی پیاری دوسرے میں دکیبن میں ایدھا کپ آل یوز کیا ہے کورما میں اجاز کو ہمارے پیارا سا رہا ہے جی اسے کر لیتا ہے بسم اللہ راہ مان رے آپ اس ساید دو آپ اس ساید دو ٹھیک ہے جو ہمارے پیارا آپ کو کچھ چیز چاہی ہے نہیں مجھے ہاں سے نہیں ملک ہے آپ اس کے پیارا پیارا ایسے پیارا پیارا ناک کرنے اگر ایسے پیارا 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 ملک ہے ٹھیک ہے ہم دعنے کا حم ». wij کے مطال 찾نے کے آئ� ڈالیک پر ہمیں دلاختہ ملچوں کے ساتھ پھر ہم چکا بریانی اس لئے کہ تکا بھی اسی طرح بناتا ہے اسی لئے ایک فلیور آنا چاہیے جس عدیش کا نام اس سے کنسرن کر رہے ہیں کہ ہم تککے کی بات کر رہے ہیں اور اس جیسا فلیور یا ارومہ ہی نہ آئے تو مزا تھوڑی آئے گا کہ یہ تو کوئی کومن سی بریانی ہو بریانی ہے ہمیں بنا رہی ہیں ہمیں نہیں بنا رہے ہیں ہمیں بنا رہے ہیں اور آج میرے ساتھ سبی بنا رہی ہیں میں تو بناتی رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ باتیں بڑے مزیدار ہوتی ہیں سبی تو روز بناتی ہیں میں نہیں لیکن آج سمیں ساتھ کوکنگ میں اچھی ہاسی ہلپ آؤٹ کر رہی ہیں بہرل ہوں گی نا میں آج تم سے بچی نہیں اجھے ناظرین آپ لوگوں کے درمیان اگر کوئی بھی ہوم میٹ کوش شیپ موجود ہو اور وہ ہمارے شو میں آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم اور اس کے لیے کوئی کرائیٹیری یہ نہیں کہ آپ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں آپ لاہور میں ہیں اور ماشاللہ یہاں سے بہت سارے لوگ از ایک گنسٹ بھی آئے ہیں لاہور سے ویسے میں بھی ایک بات بتا ہوں میں بھی ملاقات آپ کی انشاءاللہ دس سے پندہ دن بات ہوگی کیونکہ میں بھی ایک کوکنگ کورٹنس کے لیے میں لاہور جا رہی ہوں ماشاللہ اور انشاءاللہ آؤں گی تو پھر آپ کے ساتھ دوبالہ جوائن کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ اور میری دعا ہے کہ آپ وہاں سے win ہو کے آئیں اور جیت کے آئیں زبردست تو بات ہو رہی تھی آپ لوگوں کی آپ لوگ اگر جوائن کرنا چاہے چاہے آپ کراچی سے آپ پورے پاکستان سے ہی ہیں انٹرناشنال آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 03158248704 اس نمبر پہ آپ contact کیجئے and good morning وچ سبی کو جوائن کیجئے یہیس دیکھیں میں نے اس کو ترن بھی کر لیا جیسے پانی اس پر دھکن لگانی کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے یہ اسی دہا سے گل جائے گا کیونکہ اس نے مسالے وغیرہ دہی جو ہے وہ ویسی ہی چکن کو اتنی جلدی گلا دیتا ہے اور انہوں نے ویسے بھی اس کو پہلے سے میکنی کیا اس کا جوسی فرم اس کے اندر آگیا اور میرے موں میں لون کا فلیور آگیا یہاں اپنے اپنے ایسے ایک بات کروں یہ دو تین چیزیں ہیں جو بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں کھانے کے بعد آپ چاہیں خانے کے بعد چواہیں اپنے خانے کے بعد چھوڑا سا مین گرم پانی کھانے کے آدھے گھنٹے بار یا سونے سے پہلے تو یہ بھی بڑا فائدہ دیتا ہے آپ کا کھانے کو حضم کر دیتا ہے دو الائچی اچھی چواب اگر آپ کو اس کا فیور برا نہ لگے کچھ لوگوں نے چب 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 جو بھی چے رہے ہیں، وہ لگتا ہے اللہ پتہ نہیں کیا ہے مجھے بھی نا حسن نہیں ہے مجھے کالی مرش پسند ہے مجھے اور بریانی کور میں یقین کرو میری بھانچے ہیں وہ اپنے سے چھنکے مجھے دکھتے ہیں بڑی لائچی جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ خطرناک لکھتی ہے بڑی لائچی تو نہیں کھاتی ہاں چھوٹی سبز لائچی اور کھانی مرچ کھانے میں نہیں کھانے میں پیشتے ہیں دارچینی بھی چبھتے ہیں تیز بوت ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ سار کے درد کے لئے کافی اچھی ہوتی ہے اس کا کہوہ بنا کر پیشتے ہیں لانگ نورمال کبچی جیسے آپ داند کے لیے پین بھی ختم ہو جاتا ہے اس سے پائیدے مند ہے اسے آپ ٹھیکے مسکتے ہیں لیکن کھانے میں کھانے میں کھانے میں زیادہ پسند ہے اگر بریانی اپنے ساں میں ایک سپائس بھی آرہا ہوتا ہے اس لئے چاہتا ہے اس لئے پسا ہے اچھا یہ سوٹے ہوگے ہمیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اب میں اس کو پورے براؤن کر کے تو نہیں نکالنا نہیں نہیں بس یہ ہلکی سی گولڈن براؤن ہوں گے مجھے تو اس کی خوشبوخ نہیں چھوڑ برینے ہم کو یہ ہی کھا لیں گے اس کی خوشبوخ اتنی زبردست آرہی ہے اب میں اس میں جو ہے شامل کروں گی ون ٹی سپون جو ہے اس میں چاک کر کے رکھے میں پیس کے نہیں ڈالتی پیس بنا کر اس کا زیادہ چپریل کریں گا اور سا ساتھ میں اس پر شامل کروں گی جو میں نے دو ادھر تمارٹر سلائس کر کے رکھے اس میں شامل کروں گی اس کو ہم دھوڑا اس کو درم کریں پھرنا لوگیا کریں وہ سپون جو آپ نے دہی چھوڑا یہ بس یہ ہلکا سا نرب ہوں گی تمارٹر میں اس میں شامل کروں گی سوڑا سا پانی اٹ کروں گی اس میں اس پر اور اس کے اندر سا چین یہ پلہستک چھوڑا اللہم آپ کریں اب میں کیا بولیں مات اس سوال کے ادھریں لکڑی کس کمال اور یہ آستا آستا اس کا پانی جتنا ہے وہ خوشکرد یہ ہمیں خوشکرد ہے اور باقی تو یہ چکن جب آپ دم پہ بھی کروں گے تو وہ آ جائے گا اس کا اروما سا جائے گا دیکھیں اب بلکل درائے ہو رہا ہے دھواں سا یہ دھواں کہاں سے اٹھے رہاں یہ ہے چکن پہ کوئی گانا نہیں ہے پیاز پہ گانا ہے تو چکن پہ کیوں نہیں ہے اور میں کتنی بار یہ گانا تو مجھے سب لوگوں کو یاد ہو جاؤ گا تھوڑی تھوڑی سی پیاز دلو تڑا تڑا گی سمچے سے اس کا ہلا تیزا ہو جی اب چکن پہ بھی کوئی گانا ہونا چاہیے یہ تو کوئی بات نہیں ہے علی بے پہ تو آگیا ہے یہ تو مہاتی بھی جانا ہے چل رہا ہے oh my god یہ گانا گانا ہو جانا ہے ایسا کوئی گانا نہیں ہے اب میں سوچ رہوں کچھ مرگی مرگی پر بھی ہونا چاہیے okay okay اچھا جی دیکھیں ساتھ ساتھ میری کیا وہ دہی اٹھ کیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا نرم کریں گی ساتھ تھوڑا سا پانی شامل کریں گی اور دکھر میں جی سپائیس ڈال کے میں اس کو تھوڑا سا دم پر رکھوں گی کہ یہ تماتر ہمارے نرم ہو جائے تو دال کے کریں جو چیز اسی ہے جو اس کو یہاں سے جو چیز آپ کو ناظرین بتا دے اپنی اس نے سار جو چیزیں جو چیزیں جو چیزیں جو چیزیں اٹھیں جو چیزیں جو چیزیں اس میں دم پے جو ہے وہ سیکھو چاہے گا اللہ مجھے آپ کیا رہ گیا آنی بس اس میں پورا سا پانی شامل کروں گے اور اس کو دم پے رکھیں گے اور ہم لوگ جائیں گے بریک کی جان ایسا ہی ہے جی 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 اوکے ایس این کیو کا ایونٹ ریڈی رکھیے گا ہم لوگ لائٹس او پاکستان کا سپیشل پروگرام دیکھنے جانے اس کو ہم بھی دکھے رکھ دیں گے اور ہم پھر واپس آتے ہیں اور باقی آکے بتاتے ہیں کہ بریانی کنٹینو کیسے کی جائے گی لیٹس سی ہم لوگ چلتے ہیں لائٹس او پاکستان کا سپیشل ایونٹ دیکھنے اور یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بار گوڈ مورننگ سبھی کے ساتھ ملتے ہیں ہم چلتے ہیں ملتے ہیں شیف مریم کی جانب جی مریم کہاں تک آپ کے ڈس پہنچی اور کیا رہ گیا ہے بس میں جہو اب میرا کورمة جو ہے وہ دم پر ہری میٹے ڈال کے میں نے وہ دم پر لگایا اور اس کے بعد جو ہے اب میں اس میں میرا تھوڑا سو اوئل اوپر آ جائے میرا کورمے کے اور اس کے بعد پھر میں اس میں شامل کروں گی اپنے چاوال میں میں اس کی تیہ لگاؤں گی تیہ لگا کے مجھے پاس سے دس منٹ بس دمپے ہوگا پھر میری بریانی ریڈی ہے اوکے آپ کنٹینیو کیجئے ہم لوگ پھر آپ کے پاس ہی تھوڑی دیر بعد پھر ہم بیک لیں گے ٹھیک ہے چلے جی ہم لوگ آگے ایک اور سیکمنٹ اچھا ہمارے پاکستان کے جتنے بھی لیجنڈ سنگر دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو میں اپنا پرائیڈ آف پاکستان سمجھ دیوں بلکہ وہ ہیں اور ان میں مہدی حسن صاحب ہیں میڈم نور جہاں ہیں اور نائی دختر مہناز آپا اور نیرہ نور مسعود انور اور احمد رشتی اور غلام علی اور بہت سارے استاد غلام علی صاحب اور شاید میں کسی کا نام اگر اس میں رہت نصفتہ علی خان صاحب عابدہ پروین صاحبہ اور بہت سارے یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بیش شمار جو ہیں رونہ لیلہ بڑی مشہور ہے ماشاء اللہ اور ایک مالا ان کی آواز میں کیا بات تھی اور بہت سارے ایسے جو ہیں سنگر ہیں جنہوں نے پاکستان کو سپر سپر ڈوپر ہٹ سانگز دیئے اور استاد مطلب ایسی باتیں جب میں کرنے لگتی ہوں تو مجھے ان کے سانگ میرے دماغ میں ایسے چلنے لگتے ہیں فلم کی طرح اور واقعی میں آج بھی وہ صدا بہار ہیں جب بھی سنیں گے ان کا وہی ٹیمپ اور وہی سرور بھرا انداز ہے اور کچھ لوگ ابھی بھی ان کو پریزنٹ کرتے ہیں بڑے پیارے انداز میں اور ہمارے درمیانے کیسے ہی بہت ہی جو ہیں سینئر پروڈیوسر ہیں اور میوزک انیلائیسٹ ہیں اور انیلیسٹ ہیں اور سنگر میوزیشن ہیں اور سنگر ہیں میوزیشن ہیں پوڈیوسر ہیں اور میں کتنے سارے نام لوں پتہ نہیں انہوں نے یعنی کہ ان سانگز کو بہت خوبصورت انداز میں ڈیفرنٹ انداز میں جو ہے وہ پریزنٹ کرتے رہتے ہیں اور انہیں سانگز بھی دیئے ہیں تو یہاں پر موجود ہیں بہتی سینئر پرسن وہ ہیں پرویز بشیر صاحب خوال مسلا والی الحمدلی اللہ میں مہب ہو گئی ان سانگز میں جب زیبا ہماری تھی فلم سٹار ان کے اوپر پچرائز واید مراد پہ پچرائز محمد علی پہ پچرائز اور بہت سارے آرٹیس ہیں جن کے اوپر واید مراد چوکلیٹی ہیرو ایسے ان کے اوپر تو میں ایسے میں نے کہا ہمارے پاکستانی شمی مارا میرم شمیلو ہمارے پر گانے تھے کہ یہاں ہے جو پیار تو پیڑے گانے ایسے ہی تھے دل میرا دھڑکن تھی دل میرا دھڑکن تھی اب یہ سب وہ باتیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی اور اچھا لگا سر سب سے پہلے ہم کو بہت شکریہ جانا اور اچھا لگا آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ان یادوں کو آپ نے جن جوڑا شاید آگے تک نہیں کریں سبھی مسئلہ یہ آرہا ہے اس وقت فلم انڈسٹی میں کہ ہم کھو گئے ہمیں فلمیں ملی تھی پہلے وہ اب نہیں ملتی بڑے نام ہوتے تھے شواب کے رہنمی صاحب ہوتے تھے اور ایک ٹیمورک ہوتا تھا ارمان کے آپ سانگ دیکھیں آئے 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 ایک ٹیمورک ہوتا تھا سویل رانا موسیق ڈیریکٹر پھر مسئول انور نگمہ نگار پھر پرویز ملیک صاحب نسار بزمی اور ایک اور خرشید انور صاحب خرشید انور ہے حمید تو ان کی تو آپ سورج کے آگے چراغ دیکھانے اور میں نے فلم اسٹار بہت بڑے ہیں ندیم جن کو بیک صاحب ہم وہ بھی گاتت بھی تھے اور انہوں نے ماشاء اللہ وہ گانے سے ہی پچ فلم انڈسٹری میں کبھی تو تم کو یاد آئیں گے جی ہاں وہ ایز سنگر تھے اور بس اللہ نے ان کو اچھا آرٹیس بنا دیا اور ہمارے لئے فقر کی بات ہے کہ اتنا اچھا ایک بڑا نام دیا اور ایک اچھا آرٹیس ہمیں انٹیڈیوس ہوئے پاکستان میں تو بیک صاحب کی تو بڑی خدمت ہے اس فلم انڈسٹری کے لئے میں ان کے لئے دعا گاؤں کہ اللہ انہیں سہد اور تندرس کی حطان پر لے آمین 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 جی جیسے ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں پرانے گانوں کا اور رونہ لیلہ اور نیرہ نور ابھی ہمارے درمین جو ہیں بہت سارے ایسے سنگر جو نہیں رہے ابھی ریسنٹلی ان کی بھی جات ہوئی ہے اللہ پاک ان کو غریب رحمت کرے اور نیرہ نور کے بڑے پیارے پیارے سونگ تیک مجھے بڑا پاسا تیرا سایا جہاں بھی ہو سجنہ پلکیں بچھا دوں یہ تو بلوک بسٹر اور کئی مطلب میں فلم جب یہ سکرین پر جب چلی تھی اس کے بارے میں جو آئینہ اور اس کو مطلب ہر سار جیسے مطلب سینما سے اتارنا بڑا مجھل ہو گیا بہت اچھا بزنس کیا اور بلکل ایک انٹرنیشنل لیول کی فلم بنی تھی ایم سلیمان صاحب نے بنائی تھی روٹھے اور تو تم کو کیسے منا ہو روبین گوش ان کے گیریکٹر تھے اور کاسٹ بڑے اچھی تھی اس فلم نے فلم سٹار مرشو شبنم تھی ندیم صاحب تھی زبردست فلم اور یہ فلم کو ہماری پڑوسی ملک نے چربا کیا اچھی بات ہے اچھی بات ہے ہماری فلم اتنی اچھی تھی تو انہوں نے اس کو انسپیرشن میں آتی ہے کوئی بات نہیں اگر ہم نے فرسٹ اسٹرپ اچھا لیا کچھ بات ہے ہم لوگوں میں کوئی فلم بنائے لونگوں نے جو کافی افیشیٹ کھی چانلی اچھی ان کا سنگ تشکل ان تھی اور بیس کے اندر ایک طرح تو تم کو کیسے مناؤں پیا پیرا دونا سنگ ساد، تو مجھے دل سے نہ بھولا مجھے دل سے نہ بھولا اچھی تشکل سنگ سے آپ کو جب بھی سنی دل سنیں تو تشکل سنگ اچھی با بود تو وہ بود رہنی نب Node نہ وہ ڈائریکٹر رہے نہ وہ مجیشن رہے نہ وہ رائٹر رہے تو وہ تو اب ہم ایک سمجھ دیں کہ ایک خواب اب بن کے رہ گیا ہے تو ہم خوش نصیب ہے کہ ہم نے اس دور میں ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور ان کی تقلیق دیکھی اور آج جو شاعری ایک ہوتی ہے نے دیکھا جائے تو میں نسار بزمی کو جب ایسے سوچتی ہوں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ سانگ نور جہاں کے سپر ڈپر ہٹ پنجابی آلہ امیر صاحب کو نسار بزمی صاحب نے ڈیٹوس کرا ہے کافی سنگروں کو رونہ لیلہ جناب کیا بات ہے وہ تو میں آپ سے کیا کہوں کہ کیا تنفوظ ہے ان کا حالانکہ وہ وہ اردو سپیکنگ نہیں تھی منگلہ دیش کے ہیں لیکن ان کا تنفوظ دیکھیں آپ ہولے ہولے پاون چلے بول پیارے پھر ان کی نظروں سے محبت کا پیغام ملا دلیے سمجھا کے محبت کا مطلب اس طریقے سے ان کا تھا ایسے ہی ہے یہ کہ جتنا آپ ان کو سنے ہو کبھی آپ بار بار میں اکثر رات کو جب سو رہا ہوتا ہوں تو مجھے نین لیا دی تو میں ان لوگوں سنتا ہوں ان پرانے لوگوں ہمیں اپنا نہیں جانے تمنا مجھے غم تمہارا ہے کہ تم کس پر کرو جب ہم نہیں ہوں گے جب ہم نہیں ہوں گے بھری دنیا میں بھری دنیا کو مہین ہمارے پاکستانی سونگ بہت پسند ہیں جناب ہمارے پاکستانی سونگ تو لوگوں نے ہمارے پڑوسی ملکوں نے جیسے یہ تھا بڑا اچھا ہے دیور بھابی کے گانے بڑے مشکل ہیں انجومن فلم تھی آپ دل کی انجومن اس نے بن کرے آگے ایک نشاہ سا چھا گیا ہم بن پی یہ لہرہ گئے کیا پرفورمنس تھی رانی کی کیا پرفورمنس پہلی بار ایک ایسا کریکٹر جس کو ویسے بیٹ کیا جائے لیکن وہ انہوں نے توایف کا ایسا کریکٹر نے بھایا تھا اور اس کے بارے میں جو اسٹوری تھی وہ پوزیٹیو میں مینشن کری تھی کہ وہ سیکریفائز کتنا کرنا جانتی ہے ہمیں کسی فیملی کو ہمیشہ سوچتے ہیں کہ توایف جو ہمیشہ برباد کرتی ہے لیکن اس نے اس میں ایک کریکٹر مینشن ہو رہا تھا کہ وہ پوزیٹیو بھی ہوتی ہے اور بہت سارے ایسے کریکٹر ہیں ہمارے جیسے میں نے کہا کہ رانی نے اس میں بڑی سپر ہٹ انہوں نے سانگ پرفورمنس ہاں ریکہ صاحبہ انہوں نے انجومن فلم دیکھ کے انہوں نے انجومن فلم دیکھ کے انہوں نے انہوں نے فلم بنائی تھی اور ریکہ جی نے بھی ایک بنائی تھی انہوں نے انہوں نے انہوں نے کو کیا اب میں آپ کو بتاؤ نا کہ ہمارے جو لیجنڈ وحید مراد صاحب یہ مجھے ایک دفعہ میں جانا ہوا میرا دوبائی کسی فیسٹوول میں تو وہاں ایک موطرمہ سے میری ملاقات ہوئی وہ تھی انڈین تو انہوں نے مجھے کہ آپ پاکستان سے آئے میں نے کہا میں پاکستان کراتی سے آئے تو انہوں نے کہا آپ کے ادھاکار ہیں واہید مراد وہ تو ہمارے پونہ اکاڈمی میں ہم اپنے بچوں جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ہم ان کو دکھاتے ہیں وہ وہ پچھر آئیز ہوا واہید مراد صاحب واہید مراد صاحب دیکھا جائے ان کو بکایدہ اور واہید مراد بڑے اسٹائل بڑے انہوں نے کوپی کیا وہ تو الگ ہی ان کا وہ تھا وہ تو واہید صاحب کا یہ کہوں گا کہ ان کو جتندر ہوا انہوں نے کوپی کری اور کوئی کر نہیں سکا ان کا اسٹائل ہی نہیں اپنا سکا تو ان کا تو الگ ہی اچھا انہوں نے چاہا ہے اچھا انہوں نے چاہا ہے یا ایک موسیقل ٹائپ پوپولارٹی تھی اور ان کا ایک گانا تھا میرے خیالوں پہ جائے ایک سورت بھالی سی نازک سی شرم اللی سی ماسوں سے بھالی بھالی ایسا کہتا تھا ان کا جو یہ ترہ امدرشتی صاحب شوال اسٹائل تھا اور باقاعدہ وہ اکثر میری من سے دو تین ملانگا تھا تو اکثر یہ کہتا تھا کہ پروے صاحب میں زیادہ تر جب کوئی فلم پروڈیس کرتا ہوں یا فلم ڈیریک کرتا ہوں تو میرے سب سے اولین جو میرا وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میزیک کیونکہ میزیک وہ پچھر کو ہٹ کرتی ہے حقیقت آپ کتنی اچھی بھی کہانی بنا لے لیکن جب تو کچھ میں اچھی موسیقی نہیں ہوگی اچھے شاعر و شاعری نہیں ہوگی تو وہ صرف کامیاب نہیں ہے میزیشن کا بڑا کردار بہت بڑا کردار آپ تو بیٹھے بیٹھے ہیں بنا لیتے ہیں پہلے جو لوگ تھے وہ ان کی ایک feeling تھی time تھا time لیتے تھے ایک بیٹھتے تھے unity میں وہ present ہوتا تھا یکین کرے بڑے بڑے گائک کو بقاعدہ بار بار ان کو دھرایا جاتا تھا یہ ایسے اس کا یہ انسرہ ہے یہی تو ہے سبین جو آج ہم بیٹھے ہیں گا رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں آج کل کے جو نوجوان بچے گا رہے ہیں وہ بس انہوں نے گایا لیکن یہ وہ سانگ جو کام کر کے گئے ہیں ہم اس کو سادہ میں کہتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ جب بھی بھی سنے گا آپ وہ نئے لگیں گے ہے نا تو اب وہ سانگ نہیں بند رہے ہیں نہ وہ اتنی محنت ہو رہی ہیں کیا ہمارے مہنڈی حسان صاحب کے میں کہتے ہوں کتنے سانگ ہیں اب ان کا اسے ایک چھوٹا سا میں بڑھن گئے یہ جوکی جوکی نگاہیں انہ میں سلام کریں کیا بات یہ جوکی جوکی نگاہ ہے انہ میں سلام کر دوں وہ ہی اپنی صبح ہو کر لوں کیا بات وہ ہی اپنی شام کر لوں تو وہ آپ یہ دیکھیں کتا سوفٹ یہ وہ ہے میں کہوں گا کہ کتا سوفٹ یہ غزل ہے لیکن کتنے پیارے انداز سے انہوں نے بیان کیا یہ انہوں نے بہت سے لاتاتات سونگ سے لاتاتات غزل ہے اور انہوں نے دیکھا جائے تو انہوں نے دیکھا جائے تو انہوں نے سنگنگ کا ایک تاثر ہے بڑا سمود سا بیٹھ کے اور دیکھا جائے تو بڑے بڑے سپر سٹار جو ہیروز ہیں انہوں پر وہ سونگ پچھرا ہے اس کے آگے میں آپ کو ایک اور بات بات ہوں موسیقی کے حوالے سے ہمارے جو بچے اس وقت اگر یہ پورام دیکھ رہے ہیں تو ان کو میں کہوں گا پہلے سیکھے کیونک سیکھنا موسیقی میں بہت زیوری یہ واحد فن ہے موسیقی جس میں تھوری اور پریکٹیکل یہ دونوں ضروری ہے اچھا اس میں پانچ چیزیں بڑے کون کرتے ہیں موسیقی میں اور انہوں کو اپنانا چاہیے ایک آپ کا تلافوس آپ کا تلافوس بہت 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 ایک آپ کی ڈیلیوری اچھی ٹھیک ہے اور دوسرا تال میں ہوا ٹائمنگ میں ٹھیک ٹھیک وہ بھی ضروری تال اور دوسرا ہی کہ آپ شروعی لے ہوں تو گانا آٹومیکلی اچھے فریم میں اچھا ایک اور انہوں نے صرف پاکستان میں اپنے نوٹ کیا ہوگا ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے ایسے اگر میں ایز بیس سال پچھے سال پیچھے چلے جاؤں ہوں تو استاد غلام علی خان سے کیا بات ہے صاحب اب انہوں نے انہوں نے فنکار کی کوئی سرد نہیں ہوتی وہ ادھر کام کرے گا ہمارے لئے سب ہمارے لئے پسندیدہ ہوتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے ایک کہتا ہے چھکے چھکے رات دن آسو بہانہ یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے پھر ہمارے پاس جو ہیں میڈم ریشما ان کی وائز ہی الگتی اور انہوں نے فلم ہیرو میں گانے پیش کیا تھے اور ریشما کی آواز الگ تھی اور انہوں نے دو تین گانے وہ فلم پوری تھی ہیرو اس میں ایک ایسا سونگ دیا تھا جو یقین کریں میں کہتا ہوں ہر اسٹائل میں گایا لوگوں نے لیکن جب انہوں نے گایا تو پھر کیا بات تھی اور وہ تا لمبی جدائی چار دن آدھا پیارو ربا بڑی لمبی جدائی ہونٹوں پہ آئے میری جہاں دوہائی لمبی جدائی کیا بات ہے یقین کریں ہم جتنے بھی ان کے لئے الفاظ ادا کریں جتنا ان کو سلام پیش کریں وہ کم ہی ہوگا واقعی میں وہ اسٹار تھے جو آپ اسمانوں پر چمک رہے اور چمکتے رہیں گے یہ روشنی کبھی کم نہیں ہو سکتا اچھا پھر سبھی یہ دیکھنے گوڈ گفت ہوتا ہی اب یہ ریشما نے کچھ سیکھا نہیں تا تو اللہ کی طرف سے انہیں اچھا ہوگا ان کا واغل بڑا اچھا تھا پیش بڑی پیاری تھی بہت 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 اور سوریلی تھی وہ بہت بہت دل میں اترتی تھی دل میں اترتی تھی اسی طرح ریشما کے بعد وہ ایک وہ آئیں ایک اور انہی کی وہ ہیں ان کا نام ہے مجھے یاد نہیں آرہا وہ بالکل ریشما کی طرح گاتی ہیں تو وہ بھی ان کا بھی اپنا ایک اچھا ہمارے ساتھ پرویز باشیر صاحب ہمارے ساتھیں ایم افراہیم صاحب ما شا اللہ یہ کل پہ ہے یہ کیمرہ ہے اور ساتھیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جنب افراہیم صاحب آپ نے تو جنب ہمارے ایک خواہش پودی کر دیا اسل میں لیجنڈ سنگرز کی بات ہو رہی ہے تو اے افراہیم صاحب کو ہم کہسے بھول جائیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو اوہاں اسلام علیکم اور بات یہ ہے یہ آپ لوگوں کا پیار ہے اسی نے صحت من رکھا وایا اور اسی نے توانائی دیوئے آج تک اللہ نے کرم کیا وایا وہی چھال اچھا آواز کم آ رہی ہے شزاد بیزر سے آواز کھولی گا میں خرم کے لئے آپ لوگوں کی محبت ہیں جو انسانوں کی محبت ہوتے ہیں وہ دعا بن کے لگتے ہیں اگر دل سے کرتا ہے انسان تو ما شاہ اللہ سبھی بول لیں گے نا ہلو بات کیجئے افرحیم صاحب میں آپ کی آواز سن رہی ہوں ما شاہ اللہ اچھا کرتی ہیں شعب بہت اچھا کرتی ہیں اور آج کس کو بلایا ہے ما شاہ اللہ آج ہمارے درمیان ہے پرویز بشیر صاحب میوزیشن اچھا 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 ما شاہ اللہ کیا بات ہے آپ نے صحیح چنہ اور صحیح لوگوں کو بلاتی ہیں بہت اچھے بات ہے اور صحیح بات یہ میوزیگ پر ظاہر ہے اگر بولناؤت اچھے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں صحیح مانو میں جن تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے اس چیز کا یا صحیح کا ہوتا ہے تو یہ تو ما شاہ اللہ صحیح میں ہے اور کام بھی اچھا کرتے ہیں ما شاہ اللہ اچھا افرحیم صاحب ایک بات کہنا چاہوں گے ہم لوگ لیجنڈ سنگرز میں آپ کا نام بھی سر فیرست ہے اور ہر ایک کسی نہ کسی کا ایک خاص ایڈنٹی ہوتی نا کہ یہ سنگ ان کا بڑا فیمس ان کی وجہ سے ایک پورا ایک بلوک بسٹڈ ہو گیا اور آپ نے تو وہ سنگ جو ہے پریزنٹ کیا جو نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ ہمارے فورسز کے درمیان خون کو جھوش دینے کے لیے کام آتا ہے وہ ہے زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے ایک ریکویسٹ ہے تھوڑا صاف گنگنا دیں تو میری دل کی خویش پوری ہو جائے گی ابھی صبح آئی کا ٹائم ہے کیونکہ بلکل اس کو کہتے ہیں نا کہ اچھا میں چلیے میں انشاءاللہ کچھ ایڈو لائے میں سنا رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سہد دے آپ کو تنورسی کرنا دے اے میری دعا اے میرے خدا تو میرے وطن کو شادی رکھنا ماشاءاللہ زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو سہد دے اللہ آپ کو سہت دے ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سہت دے بہت شکریہ ابراہم صاحب بہت شکریہ اللہ آپ کو بھی آپ پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور پاکستان کا توچھئے باقی کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ اس سے بھی سب کچھ ہے بالکل اور افراہم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے آپ ہمارے پاکستان کی پرائیڈو پاکستان ہیں ملے جنے آپ کو کیا بتاؤں اپنے مابا بہن بھائی اس ملک کے لئے اپنے ملک کے اس مکتی کے لئے میں نے یہ شاور کر دے میں ملب بخص میں کیا بولوں بس انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک ایکسکلوزیو پروگرام کروں گی اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے دو امیاد رکھے گا اللہ حافظ اچھا جی فراہیم صاحب سے بڑی زبردست بات ہو رہی تھی اور میں پھر دل کی گرائیوں سے ان کے لئے دعا کرتی ہوں اللہ پاک ان کو سیحت والی زندگی دے آمین بہت سپر جو ہے نا ہمارے لیجنڈ سنگر ہیں لیجنڈ سنگر ہیں اور بس افسوس یہ ہی ہو رہا ہے کہ دیکھیں تی چی چی آوازیں ہیں اور دیکھیں بچارے یہ انہوں نے واقعی ہی جو انہوں نے کہا کہ اپنی لائف پوری واف کر دی پاکستان کے لئے اچھا ہی میرے شو میں بھی آئیتے ہیں اس وقت بھی یہ کہہ رہتے ہیں اور یہ بڑی پوزیٹیو بات ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اوروں کے لئے بہتر کر جائیں اپنے پاکستان کے لئے بہتر کر جائیں بلکل اصل میں اب تھوڑا سا میں آپ کے چینلز کے تفسوس سے تھوڑا سا میں ہمارے جو فنونے لتیفہ کے جو منسٹر ہیں جو میں درخواست کروں گا کہ پلیز پلیز آپ جو ہے نا فلم انڈسٹری کو زیرا تھوڑا سا بوست دے کیونکہ ہماری فلم انڈسٹری چلے گی اگر دوبارہ بہال ہوگی تو آپ کی امپلائی بھی جو ہے جو گھروں میں بیٹھے ہیں انیمپلائی ہوئے ہیں کافی لوگ کام کرتے ہیں جب آپ کی ایک انڈسٹری بنتی ہے تو تو پھر ہمارا فورین اچینڈ بھی سے بہت آتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلم انڈسٹری کو جانی کہ پرموٹ کریں جب فلم انڈسٹری پرموٹ ہوگی تو اچھے سنگر آئیں گے اچھے ڈیریکٹر آئیں گے اچھے پروڈیسر آئیں گے اور اچھے ہماری کیمرہ میں آئیں گے اور اس سے ہماری اور زرے مبادلہ میں اضافہ ہوگا اچھا یہ تو آپ نے گورنمنٹ کو انڈگیشن کا دی لیکن آپ ہمیں انڈگیشن نہیں کر رہے نا آپ چکوری کا کوئی گانا سنا دیں مجھے کوئی بندش کا گانا سنا دیں اتنے بڑے بڑے سپر ہیٹ پاکستانی موویز ہیں تو میں چاہوں گے کچھ آپ کے آواز بھی سنیں جائے اور آپ کے ہاں میں بالکل اب میں تو ہرمونیم تو ہے نہیں بھارک کوئی بات نہیں کوئی بات آپ سنا رہے تو کبھی تو تم کو یاد آئیں گے وہ بہارے وہ سماں ہاں 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 جھکے جھکے بار دلوں کے نیچے ملیتے ہم تم جہاں جہاں جتنا تم کو اپنا سمجھا اتنے ہی تم بے گانے تھے ہم نے کیا کیا آس لگائی ہم کتنے دیوانے دن تیرے ہر خوشی یاد ہے تم نے ابھی تو مجھ سے کہا تھا تم سے پیار ہے آپ نے پرانی یاد آزا کرا دی کہاں گئی وہ پیار کی قسمیں پیار کا وادا کیا ہوا ہاں ہاں بے وفاں ہم نے ایڈ کر لیا اس کے اندر اب یہ دیکھیں یہ فلم فلاب ہوئی تھی چکوری فلم جب ریلیز ہوئی دھاکہ میں لیکن گانہ سپریٹر فلاب ہوگئی فلاب ہونے کے بعد بیک صاحب نے کہا ہی میں نے کیا کر لیا یہ فلم بنا کے پھر اللہ نے ایسا وہ کیا کہ دو مہینے بعد وہ فلم اپنے باکس آفیس پر اتنی کامیاب ہوئی اتنی کامیاب ہوئی کہ بیک صاحب خود حیران ہو گئے اور پھر بیک صاحب لیکن اللہ جیسے بیز زد ہے اور واقعی وہ کامیابی ہوئی کہ سیڑھیوں انہوں نے آگے لیتے جائے گئے تو بس یہ اللہ تعالی جس کا ہاتھ پو کرنے سے تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا وہ ہے کہ آج بیک صاحب کو ہم دیکھتے ہیں اور اللہ انہیں صحت اور تندرسی اطاف فرمائے بیمار ہیں تھوڑے سے لیکن یہ ہے کہ اپنے شو بچ سے بھی تھوڑا بہت ان کا تعلق ہے اچھا آپ کا بہت ٹائم ایسے بڑے بڑے سنگرز میں اور لیجنڈ لوگوں میں گزرا ہے تو کوئی ایسا واقعہ ان فلموں کے دوران اچھا مجھے نا وہ شب نم کا گانا بہت اچھا لگتا ہے وہ میرے خود میں یہ ابھی جب میں گنگنا ہوں گی تو آپ مجھے بتائیں گی کہا نا چھتھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے حال میرے دل کا تمام لکھ دے ان لوگوں کے لیے جو لوگ آؤٹ آف سیٹی میں بیچارے یہاں پر آتے اپنی بیویوں کو چھوڑ کے اور ان کی بیویاں لکھوا رہی ہوتی ہیں چھتھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے دوستی فلی میں اور میڈم نورجان صاحب نے گایا اور رحمان صاحب اس فلی میں تھے اجازت شب میڈم تھی بہت اچھی کامیاب فلی میں گئی دوستی فلی میں سارے سوگ اچھے تھے کوئی اور سوگ اس کا مجھے ابھی ذہن میں آنے رہا بہت سے ہوگا بہت سے سوگ ہے وہ ہے نا مجھے بھی ذہن میں نہیں آرہا بہت اچھے سوگ ہیں لکھ دے کے سامنے کا جیاں بے قرار ہے بڑا پیارے سانگز ہیں اور شائر ہی ایسی ہوتی ہے کہ یقین کریں اب جب بھی گنگنائیں گے بہت مزا آئے بہت مزا آئے اور وہ پرفارم میں انہوں نے بڑا پیارا شبنم میڈم شبنم نے بہت زبردست انہوں نے پرفارم کیا تھا دیور بھابی بڑی مشہور ہوئی تھی مووی ایم سلیمان اس کے ڈائریکٹر تھے سبیہ خانم، شنطوس، شمی رانی، وحید مراد دیور بھابی کامیاب ہونے کے بعد تو انجمن بنی وہ ہی کاس تھی سم دیور بھابی ہپی پھر رہے ہیں یہ گانہ تھا واقعی میں اور پھر ایک مہنجیشن صاحب کا تھا یہ کاغذی پھول جیسے چہر ہے مزاگ اڑا آتے ہیں یہ مہنجیشن نے کہا ہے وحید مراد صاحب کے پچھر آئی سوا گانا بڑی کلاسک مووی تھی وہ بڑی کلاسک مووی تھی اسی کو دیکھے انجمن فلیم بنی تو وہ ہی کاس تھی آپ دل کی انجمن میں حسن بن کر آگئے یہ انجمن فلیم ایک نشاہ سا چھا گیا اچھا یہ اور بھی بہت سارے سونگ ہیں اسے آپ نے دیور بھابی کا ذکر کیا اور اس پہ وہ بڑا اس کا مشہور تھا بہت سونگ بھی بڑا اچھا تھا اس کا وحید مراد اور ان کی چھوٹی سی جگہ پر اس گھر میں اچھی بابی اس گھر کی قسمت جاگے بیٹی آرانی تال ہو جائے بہت بہت مشہور ہو یہ گانا اور بہت اچھا پچھر آئی سیا وحید صاحب نے اس گانے کو اور جتنا گانا اچھا تھا اس سے اچھا انہوں نے اس کے پر پچھر آئے اس گانے کو بڑی ہٹ فلین تھی اچھا ایک ندیم صاحب کے پر اور سائکہ تھی مجھے گانا یاد نہیں آتا لیکن گانا مجھے بہت پسند ہے اور وہ بڑا ایک دکھی سا تھا وہ جو اس میں اس کو شاید شاہل اوڑی ہوئی تھی اور وہ چھپک چھپک آتی ہے اور اس طرح کچھ گانا آتا اس کو شکوے گلے کر رہا تھا شادی بادی ہوگی تھی نشو بھی تھی اس کے اندر وہ گانا میں نے زین میں نہیں لیکن مجھے وہ بہت پسند اور باقی یہ کہ وحید مراد کا بھی اسی طرح ایک سونگ تھا جس میں وہ بڑا دکھی سا تھا اور زین میں کچھ سونگ آتے کچھ نہیں آتے لیکن کچھ سونگ مجھے بہت پسند ہیں وحید مراد کے اوپر بہت سارے ہیں ایم آزوشی کے اوپر کافی پچھرائز گانے ہوئے زیبا اور ان کا کپل بڑا پیارا تھا محمد ڈلی صاحب کا ان کے گانے بھی اس سے پہلے زیبا اور وحید صاحب کا تھا کپل زندگی کتنی حسینہ مووی ہے اور اس میں گانا بھی پھر انہوں نے برف کے اوپر گانا جو پچھرائز کیا تھا وہ آگ فلیم کا گانا ہے گانا یہ تھا نا زندگی کتنی حسین ہے ساتھ میرا تم اگر دو موت کلم نہیں وہ بھی تھا اور پتا موسم حسین ہے لیکن تم سا حسین ہے سر سنائیں پلیز یہ آخری ہے موسم حسین ہے لیکن تم سا حسین نہیں ہر ایک عدا تمہاری ارے واللہ دل نشی اے میرے ہم سفر اے میرے ہم نشی ہم نشی ہم نشی تو یہ اور یہ آگ فلیم یہ زیبہ علی پروڈیکشن فلیم تھی اور بہت کامی بھی نینٹی سکسٹی سیون یا سکسٹی ایڈ میں یہ پچھر ریلیز ہوئی تھی اور اس کو بڑا ہیپی شیٹ کیا وہاں سے جو ہے نا علی زیبہ پروڈیکشن شروع ہوئی سر ہم اس کو ایک کرتے تو بھی کنٹینیو کیا ہم دو منٹ رہ گے اور انشاءاللہ اس پروگرام کو آپ کے ساتھ آپ ڈیسائیڈ کرلیں گے کہ ہم کل آ رہے یا نیکس اس میں آ رہے اپنا بہت خیال ہے کہ بہت شکریہ اچھا لگا آپ کو میرے ساتھ جناب ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور آپ کا فارمنٹ بہت اچھا ہے اس پروگرام کا اور اس کی نولیج بھی بڑی اچھی اور ریلائیول کیا اس کو آپ سوچ رہوں گے یہ لڑکی کو اتنی نولیج بھی تو ہے سموہ بہت سموہی ہوتی ہے ٹونوہ کچھ نہیں بولنا ہوتا ماشاءاللہ اور پاکستانی ساؤس بلکل اور موسیقی موسیقی تو ہماری پاکستان میں چلے چلے ہم اس کے اوپر چلتے ہیں موسیقی رو کی غزہ اور ہم غزہ کی طرف چلتے ہیں آپ بہت خیال رکھیں کہ آپ سے پھر ملاقاعت ہوگی اور ناظرین ہم چلتے ہیں کل پھر ملاقاعت ہوگی اوپرتی سے لیکن ہم شیف مریم کی ڈش چکن تکہ بریانی افکورس دیکھیں گے اور شیف مریم تینکیو سو مچ مریانی کتنے سو پتے ہیں خوشبو یقین کریں اتنی زیادہ آرہی ہے اور وہاں پر بھی زیادہ ایسے سے ہاتھیں لائیں اپنے ناظرین کو یہ بریانی ریڈی ہو گئی ہم بریانی پہنٹ کریں گے اپنا بیعوت خیال رکھے گا مجھے دوم یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ